بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام دے کر جو بڑا مہربان نہایت رہن والا ہے اے نبی ہم نے تم کو فتح دی فتح بھی کھلی اور واضح تاکہ اللہ تمہاری اگلی اور پچھلی کوتائیاں بخش دے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دے اور تم کو سیدھے رستے چلاتا رہے اور تاکہ اللہ تمہاری بھرپور مدد کرے سب سے پہلے اللہ کی توحید کی طرف بلایا جائے گا اگر اللہ کی توحید درست ہے تو اس کے بعد سارے عمال درست ہیں ساری دنیا والوں کو نمازی بنا دو لیکن قبر پرستی میں مبتلا رکھو تو یاد رکھو ان کی نماز قیامت کے دن کچھ کام نہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر یہ رونے کا مقام نہیں یہ خوشی کا مقام ہے کیوں روتے ہو ایک بدعاتی جب بدعات کرتا ہے تو اس کو غلطی سمجھ کر نہیں کرتا میناد کرتا ہے تو یہ سمجھ کر کرتا ہے کہ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوبا ہوا ہوں تلمانوں کیا مجھے مکہ میں تڑپتے ہوئے رہنے دوگے اپنے ساتھ مجھے نہیں لے جاؤگے مکہ کے لوگ مجھے بڑی تکلیف دے کر میرے دین سے نکالنے کی کوشش کریں گے ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمادنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشہد ان محمد عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعیا الى اللہ باذنه وسراجا منيرا اما بعد فان احسن الحديث کتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ایها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقيبا يا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما حاضرین جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے متعلق بات کرتے ہوئے ہم اس مقام تک پہنچے تھے کہ سن پانچ ہجری میں اسلام کی تاریخ میں پیش آنے والی جنگوں میں سے عظیم جنگ جنگ خندق پیش آئی اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مدینہ طیبہ کو یہودیوں کی گندگی سے پاک کر دیا اس کے کچھ ہی مہینے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی مستلق سے لڑائی کی اور اس میں وہ عظیم واقعہ پیش آیا جس واقعے میں اللہ تبارک و تعالی نے منافقوں کی حقیقت کو مسلمانوں کے سامنے واضح فرما دیا اور وہ واقعہ واقعہ افق ہے جس میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت پر حملہ کیا گیا لیکن اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں آیتیں نازل فرما کر ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کی برائت کو واضح فرما دیا اس واقعے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ صحابہ کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں اور خانہ کعبہ کا تواف کر رہے ہیں اپنے قربانی کے جانوروں کو زباہ کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کا سر مونڈ رہے ہیں اور انبیاء علیہ السلام والتسلیم کے جو خواب ہوتے ہیں وہ خواب وحی کا درجہ رکھتے ہیں بلکہ وحی کی قسموں میں سے ایک قسم انبیاء کے خواب ہوتے ہیں نبیوں کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کو کوئی پیغام دینا چاہتا ہے یا تو فرشتہ بھیجتا ہے یا تو خواب میں نبی کو کچھ دکھایا جاتا ہے یا اللہ تبارک و تعالی ان کے دل میں کوئی بات ڈال دیتا ہے یا اللہ تبارک و تعالی بذات خود نبی سے بات کرتا ہے تو یہ وحی کی قسمیں ہیں جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے بات کیا میراج کی رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالی نے ڈیریکٹ بات کیا فرشتے کو بھیجتا ہے پورا قرآن مجید جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا گیا ہے خواب میں دیکھتے ہیں اس کی مثالیں بہت زیادہ ہیں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو زباہ کرنے کا حکم خواب میں ہی دیکھا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ مکہ مکرمہ کی طرف رما دوا ہیں آپ عمرے کے فرائض کو انجام دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کے سامنے اس خواب کو بیان فرمایا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے خوشی کی انتہا نہ رہی بالخصوص مہاجر صحابہ جنہوں نے اپنے آبائی وطن کو اللہ تبارک و تعالی کے دین کے خاطر چھوڑا تھا لیکن ان کے دلوں میں اللہ کے گھر کے عزت اللہ کے گھر کا مقام خانہ کعبہ کا احترام پہلے سے کہیں زیادہ ہو گیا تھا اللہ کے گھر کی طرف دلوں میں بڑی شدید رغبت تھی لیکن مشرقین مکہ نے چھ سال سے مسلمانوں کو اللہ کے گھر سے روکے رکھا تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب بیان فرمایا تو ان لوگوں کی کھوئی ہوئی چیز ملنے کی انہیں امید ہو گئی سب کے سب جوش و خروش کے ساتھ سفر کی تیاریاں کرنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن سفر کا آغاز فرمایا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے لئے نکلے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے مدینہ کے آس پاس بسنے والے اور بہت سارے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ بلا لیا کیونکہ خدشہ تھا کہ مشرقین مکہ کہیں اللہ کے ان نیک بندوں کو اللہ کے گھر سے نہ روک دیں میرے محترم بھائیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے آپ نے احرام کا کپڑا زیبتن کیا پھر اس کے بعد حدی کے جانور جو اللہ تبارک و تعالی کے گھر کے پاس قربانی کے لئے اپنے ساتھ لئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جانوروں کے گلے میں قلادہ پہنا دیا جس کا یہ مطلب ہوتا تھا کہ یہ جانور خانہ کعبہ کی طرف نکلا ہے اس کو کسی بھی طریقے کی کوئی تکلیف نہ دی جائے اسی طریقے سے ذل حلیفہ کے مقام پر پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے کوہانوں کو زخمی کیا جس کا یہ مطلب ہوتا تھا کہ یہ جانور حدی کا جانور ہے جو اللہ کے گھر کی طرف اللہ کی رحم قربانی کے لئے جا رہا ہے لہٰذا اس جانور کو نقصان نہ پہنچایا جائے تلبیہ کی آواز بلند کرتے ہوئے اسلام کا یہ قافلہ مکہ مکرمہ کی طرف روان دوا ہوا میرے محترم بھائیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی ایک جماعت کو آگے بھیج دیا تھا تاکہ جا کر مکہ کے مشرقین کی خبر گیری کریں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حالات سے باخبر کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفر کو آگے بڑھاتے ہوئے آگے چلتے رہے جس وفد کو آپ نے بھیجا تھا انہوں نے آ کر اتلاع دی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنو قعب آپ کے خلاف لوگوں کو جمع کر کے آپ کو اللہ کے گھر سے روکنا چاہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراں صحابہ کو اکھٹا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے جن لوگوں کو یہ لوگ جمع کر کے ہمارے خلاف نکلے ہیں کیا ہم ان پر حملہ کر کے ان کے عورتوں اور بچوں کو لے لیں تاکہ وہ بعد میں باقی رہیں تو بے یار و مددگار باقی رہ جائیں یا ہم اپنے سفر میں آگے بڑھیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں تو اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لڑائی کے ارادے سے ہرگز نہیں نکلے ہیں ہمارا ارادہ خانہ کعبہ کی زیارت ہے ہم لوگ اس سفر کو آگے بڑھائیں جو راستے میں پہنچ کر ہم سے لڑنا چاہے ہم ضرور اس سے لڑیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات پسند آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کو آگے بڑھایا ترم بھائیو سفر آگے بڑھتا رہا مشرقین مکہ کو جب اطلاع ملی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی طرف آ رہے ہیں تو مشرقین نے بھی اپنی میٹنگ جمع کی انہوں نے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے اس بات پر وہ لوگ متفق ہو گئے کہ کسی بھی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو اللہ کے گھر سے روکا جائے گا یہ کیسا منظر رہا ہوگا کہ جو لوگ حقیقت میں اس گھر کے سب سے زیادہ حقدار ہیں ان لوگوں کو اس گھر سے روکا جا رہا ہے یہ گھر اللہ کے موحد بندے ابراہیم اور اسماعیل نے توحید کو قائم کرنے کے لئے بنایا تھا اور اس وقت توحید پر اگر کوئی تھا تو امام الموحدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے لیکن میرے محترم بھائیو باطل کسی بھی وقت ظاہر ہو سکتا ہے لیکن باطل کو اللہ تعالی نے دوام نہیں دیا ہے جب حق آ جاتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے اہل باطل نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ کے گھر سے روکنے کی مکمل تیاریاں کر لیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفر کو آگے بڑھاتے رہے یہاں تک کہ جب آگے بڑھ گئے مکہ سے قریب ہو گئے تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جو ابھی اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے دو سو گھوڑ سواروں کا دستہ لے کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لئے آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت زہر کی نماز پڑھ رہے تھے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے حالات کا جائزہ لیا پھر اس کے بعد انہیں شرمندگی ہوئی کہ ان کو نماز کی حالت میں ہی مار دینا چاہیے تھا وہ عصر کی نماز کا انتظار کر رہے تھے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے عصر کے آنے سے پہلے مسلمانوں کو صلاة الخوف یعنی جنگ کے وقت میں کس طریقے سے نماز پڑھنا چاہیے اس کے احکام اللہ تعالی نے واضح فرما دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع پہنچی کہ خالد بن ولید دو سو گھوڑ سواروں کا دستہ لے کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لئے آ رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا راستہ تبدیل کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی گھر کی تعظیم کے سلسلے میں یہ لوگ جو شرط بھی میرے سامنے رکھیں گے میں ان کی شرط کو پورا کرنے کے لئے تیار ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے اپنا راستہ بدلتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی طرف روان دوان ہوئے میرے محترم بھائیو صحابہ کا یہ قافلہ جب مکہ کے قریب پہنچ چکا خالد بن ولید کو یقین ہو گیا کہ قافلہ ہمارے ہاتھ سے چھوٹ گیا ہے تو انہوں نے مکہ میں قہلا بھیجا کہ مسلمان مکہ کے بالکل قریب آ چکے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر نکلتے رہے یہاں تک کہ مکہ کے قریب ایک جگہ پر پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹ گئی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا کہ اونٹنی اڑ گئی ہے اب یہ یہاں سے نہیں ہٹے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس اونٹنی کی خاصیت نہیں ہے بلکہ بات در حقیقت یہ ہے کہ جس رب نے ابراہ کے ہاتھیوں کو مکہ میں داخل ہونے سے روکا تھا اسی رب نے آج اس اونٹنی کو بھی اپنی خاص حکمت کے تحت مکہ میں داخل ہونے سے روکا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد اونٹنی کو آواز دی اونٹنی تیزی کے ساتھ نکل کر چلتی رہی یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے میدان میں پہنچ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے میدان میں پڑا اڈالا وہاں پر ایک چھوٹا سا چشمہ تھا جس میں بہت کم پانی تھا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس کا پانی استعمال کر چکے پانی ختم ہو گیا تو صحابہ نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیاس بڑھتی جا رہی ہے پانی موجود نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چشمے کے پاس پہنچے آپ نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکالا چشمے میں آپ نے ڈال دیا بعض روایات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چشمے میں کلی کی جس کی وجہ سے پانی تیزی کے ساتھ نکلنے لگا یہاں تک کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سائر ہو کر پانی استعمال کرنے لگے میرے محترم بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک سفر میں لڑائی کی غرض سے نہیں نکلے تھے اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پورے سفر میں تلوار کے علاوہ کچھ ساتھ نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگی ہتیار بھی اپنے ساتھ نہیں لائے تھے اسی لئے حدیبیہ کے میدان میں پہنچ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرقین مکہ کے طرف یہ پیغام بھیجا کہ اے مکہ کے لوگو ہم لڑائی کے لئے نہیں بلکہ اللہ کی گھر کی زیارت کے لئے آئے ہیں ہمیں راستہ دیا جائے میرے محترم بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حلفہ میں سے ایک آتے ہیں مشرقین مکہ تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام پہنچاتے ہیں کہ اے مکہ کے لوگو یہ گھر سب کا حق ہے مسلمانوں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے گھر کا تواف کرنے دے دو لیکن مشرقین ان کی بات کو رد کرتے ہیں یہاں تک کہ قریش کا ایک آدمی بزات خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی یہی کہتے ہیں کہ سنو مکہ کے لوگ لڑائیوں سے تنگ آ چکے ہیں اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اور ان کے درمیان صلح صفائی ہو جائے تو ہم صلح کرنے کے لئے تیار ہیں اور یہ بھی بتا دو کہ ہم اس سفر میں لڑائی کے لئے نہیں بلکہ اللہ کی گھر کی زیارت کے لئے آئے ہیں میرے محترم بھائیو سفیر مشرقین مکہ تک پہنچتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچاتا ہے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتلاتا ہے کہ مکہ کے لوگوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم لوگوں کے پاس بہت ہی بہترین خطہ پیش کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بہترین بات کہی ہے اس بات کو پسند کرو مشرقین مکہ پھر اس کے بعد اپنا تیسرا آدمی بھیجتے ہیں جو مکہ کے مشرقین کی مدد کے لئے آیا تھا اور قعب بن لوئی کے خاندان سے تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ شخص جو آ رہا ہے وہ اس خاندان کا ہے جس خاندان کے لوگ اللہ کے گھر کی بڑی تعظیم کرتے ہیں اسی طریقے سے اللہ کے گھر کی طرف آنے والے تمام حجاج اور معتمرین کی بڑی عزت کرتے ہیں لہذا جو حدی کے جانور ہیں ان جانوروں کو اس کے سامنے بھیج دو اور جب یہ قریب آ جائے تو تلبیہ کی آواز کو زور زور سے کہنے لگو یہ شخص پہنچتا ہے حدی کے جانور بھیج دیے جاتے ہیں تلبیہ زور سے کہا جاتا ہے اللہ کے گھر کے ان مہمانوں کو دیکھ کر وہ شخص دنگ رہ جاتا ہے مکہ کے لوگوں کی طرف پہنچتا ہے کہتا ہے کہ اے لوگو یہ اللہ کے گھر کے مہمان ہیں ان لوگوں کو روکنے کا کوئی حق نہیں ہے ان لوگوں کو مکہ میں داخل ہونے کی اجازت دے دی جائے اگر تم اس چیز کے لئے تیار نہیں ہو تو میں یہاں سے نکل رہا ہوں پھر اس کے بعد میرے محترم بھائیو حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو ابھی اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے مشرقین کے سفیر بن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے سامنے یہی بات رکھتے ہیں کہ سنو ہم اللہ کی گھر کی زیارت کے لئے آئے ہیں ہمارا لڑائی کا کوئی ارادہ نہیں ہے مشرقین مکہ لڑائیوں سے تنگ آ چکے ہیں اگر وہ اپنی حالت کو درست کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے ساتھ صلح کرنا چاہتے ہیں تو ہم صلح کے لئے تیار ہیں پھر اس کے بعد بہت لمبی گفتگو ہوتی ہے جس گفتگو کے دوران عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان لوگوں سے لڑیں گے یعنی مشرقین مکہ سے تو اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا کہ آپ نے کبھی یہ سنا ہے کہ کسی عرب نے کسی خاندان قریش کے شخص نے اپنے پورے خاندان کو تحس نہس کر دیا ہے اگر آپ لڑ کر ان کو ختم کر دیں گے تو یہ ایک ایسی چیز ہوگی جو کسی نے نہیں کیا ہے اگر آپ ان سے لڑنا بھی چاہیں تو یہ جو آپ کے ساتھ ہیں مجھے نہیں لگتا کہ یہ آپ کا ساتھ دیں گے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اٹھتے ہیں کہتے ہیں یہاں سے چلے جاؤ جا کر اپنے معبود کی شرمگہ کو چاٹو کیا تم یہ کہتے ہو کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں گے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی یہ گستاخی برداشت نہیں ہوتی زبان سے وہ کلمات نکلتے ہیں جو صدیق اکبر نے اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں کہتے اور روا بن مسعود کہتے ہیں کہ یہ بات کرنے والا کون ہے کہا جاتا ہے کہ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور روا بن مسعود کہتے ہیں کہ اے ابو بکر زمانہ جاہلیت میں زمانہ جاہلیت میں تم نے مجھ پر ایک بڑا احسان کیا تھا جس احسان کا میں نے ابھی بدلہ نہیں چکایا ہے اگر اس احسان کا بدلہ چکایا ہوتا تو تمہاری اس بات کا میں ضرور تمہیں جواب دیتا پھر اس کے بعد جو مشرقین کی طرف سے سفیر بن کر آئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑی پر ہاتھ رکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہردار اور روا بن مسعود کے بھتیجے خود اپنے چچا سے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے دشمن اپنے ہاتھ کو اللہ کے نبی کی داڑی سے دور رکھ ورنہ تیرا ہاتھ پھر تیرے ساتھ نہیں رہے گا روا بن مسعود کہتے ہیں کہ یہ کون ہے کیونکہ ان کے بھتیجے اس وقت جنگی لباس میں تھے چہرہ ڈھکا ہوا تھا جب بتایا جاتا ہے کہ یہ تمہارا بھتیجہ ہے تو کہتے ہیں کہ تم نے زمانہ جاہلیت میں جو غداری کی ہے اس غداری کا عبید تک الزام ہمارے سروں پر ہے پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے نکلتے ہیں مشرقین کے پاس پہنچتے ہیں مشرقین کو ڈراتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے مکہ کے لوگو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاح کی جو بات کہی ہے اس بات کو ضرور قبول کرو یاد رکھو میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں پہنچا ہوں لیکن میں نے محمد کے دربار جیسا دربار پوری دنیا میں کہیں نہیں دیکھا ہے بڑے بڑے بادشاہوں کی دربار میں گیا لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان تو بڑی الگ ہی ہے جب کوئی حکم دیتے ہیں تو حکم پورا ہونے سے پہلے ہی ان کے حکم کی تعمیل کی جاتی ہے اور ان کی حیبت ان لوگوں کے درمیان اتنی زیادہ ہے کہ کوئی اپنے آنکھیں اٹھا کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر محمد سے بات نہیں کرتا ہے یاد رکھو محمد کے خاتر ان میں سے ہر شخص ایک ایک کر کے اپنی جان کو کٹا دے گا لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچنے نہیں دے گا لوگوں محمد کا مقام ان کے صحابہ میں اتنا اونچا ہے جب وہ وضو کرتے ہیں تو وضو کے گرتے ہوئے پانی کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے لگتے ہیں جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوکتے ہیں تو ان کا تھوک زمین پر نہیں گرتا کسی صحابی کے ہاتھ پر گرتا ہے جسے لے کر وہ اپنے جسم پر ملتے ہیں کہ لوگوں اس نبی کی جماعت کے ساتھ لڑنا تمہارے لئے بہت ہی زیادہ دشوار ہے لہٰذا صلح کا جو پیغام محمد نے بھیجا ہے اس پیغام کو قبول کر لو میں تمہارے لئے نصیحت کرنے والا ہوں پھر اس کے بعد مشرقین مکہ کا وفد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کرنے کے لئے آتا ہے جس میں سے سہیل بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے جو بعد میں مسلمان ہوئے پہنچتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کے لئے تیاری کی جاتی ہے صلح صفائی کے کچھ بنود تھے کچھ شرائط تھے جن شرائط پر صلح ہوتی ہے سب سے پہلی شرط یہ تھی کہ دس سالوں تک مسلمانوں اور مکہ کے مشرقین میں لڑائی نہیں ہوگی دس سال تک دونوں طرف سے امن برقرار رہے گا مسلمان جو عمرے کی غرض سے آئے ہیں اس سال واپس چلے جائیں گے انہیں مکہ میں داخل ہونے کی اس سال اجازت نہیں دی جائے گی تاکہ عرب کے لوگ یہ نہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان مشرقین کے نہ چاہتے ہوئے بھی اچانک مکہ میں آئے اور چلے گئے لیکن مکہ کے لوگوں نے ان کو کچھ نہیں کہا اسی طریقے سے جو شخص مکہ کے لوگوں میں سے مسلمان ہو کر مدینہ پہنچے گا مسلمان اس آدمی کو مکہ والوں کے حوالے کر دیں گے اس کے برخلاف مدینہ کا کوئی مسلمان جو مکہ والوں میں سے ہے اپنے دین سے پھر کر مسلمانوں میں مکہ کے لوگوں کی طرف واپس چلا جائے تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا اسی طریقے سے صلاح کے شرائط میں سے ایک شرط یہ تھی کہ عرب کے لوگوں میں سے جو شخص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملنا چاہے اسے آزادی کے ساتھ ملنے دیا جائے اسی طریقے سے جو شخص مکہ والوں کے ساتھ ملنا چاہے اسے آزادی کے ساتھ مکہ والوں کے ساتھ ملنے دیا جائے میرے محترم بھائیوں ان شرائط پر غور کیا جائے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ان شرائط کو سن رہے تھے دیکھنے میں ان میں سے بہت سی شرطیں ایسی ہیں جو مسلمانوں کے حق میں نہیں ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی حکیم اللہم الغیوب غیب کا جاننے والا ہے معاملات کو کس طریقے سے ترتیب دیا جائے یہ چیز اللہ بہتر جانتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دے دیا تھا کہ آپ کو یہ صلح کرنی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرقین کے ان شرائط کو مانتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کا پیغام لکھنے کا حکم دے دیا علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ صلح نامہ لکھنے کے لئے بیٹھتے ہیں سب سے پہلی سطر لکھی جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سہیل بن عمر کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی بات لکھو جو عام طور پر مکہ کے لوگ لکھتے تھے الرحمن الرحیم ہم یہ جانتے نہیں ہیں بسم کا اللہمہ لکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو مٹا کر بسم کا اللہمہ یعنی اے اللہ تیرے نام سے شروع کرتے ہیں اس چیز کو لکھو کیونکہ مکہ کے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے رحمن ہے رحیم ہے اس چیز کو جانتے نہیں تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بھی ان کی بات کو قبول فرما لیا پھر اس کے بعد صلح لکھی جاتی ہے جس میں یہ لکھتے ہیں کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ والوں کے درمیان لکھا جانے والا معاہدہ ہے سہیل بن عمر پھر اعتراض کرتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں اس چیز کو ہم مانتے نہیں ہیں اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے تو پھر یہ لڑائی ہی نہیں ہوتی اس طریقے سے لکھو یہ محمد بن عبداللہ یعنی عبداللہ کے بیٹے محمد اور مکہ والوں کے درمیان لکھی جانے والی صلح ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی رسول اللہ اس قلمے کو مٹا دو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قلمے کو مٹانے کی مجھ میں طاقت نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے لکھنا پڑنا آپ نہیں جانتے تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ دکھاؤ کہاں پر لکھا ہوا ہے اپنے مبارک ہاتھوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قلمے کو مٹھاتے ہیں لکھا جاتا ہے یہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ کے لوگوں کے درمیان لکھا جانے والا معاہدہ ہے معاہدے کے سارے بنود لکھے جاتے ہیں سب سے پہلا بند یہ تھا کہ مسلمان اس سال مکہ میں داخل نہیں ہوں گے اس سال انہیں واپس جانا ہوگا اگلے سال یہ لوگ مکہ میں آ سکتے ہیں تین دن انہیں مکہ میں رہنے کی اجازت دی جائے گی جب یہ مکہ میں آئیں گے اس وقت ان کے ساتھ صرف ایک تلوار رکھنے کی اجازت دی جاتی ہے یہ بند لکھا جاتا ہے اس کے بعد دوسرا بند لکھا جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ کے لوگوں کے درمیان دس سال تک امن رہے گا دس سال تک کسی بھی قسم کی کوئی لڑائی نہیں ہوگی اور تیسرا بند لکھا جاتا ہے کہ جو شخص مکہ عرب کے لوگوں میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہونا چاہے اسے شامل ہونے کی اجازت ہے اسی طریقے سے جو شخص مکہ والوں کے ساتھ شامل ہونا چاہے اسے مکہ والوں کے ساتھ داخل ہونے کی اجازت ہے چوتہ بن لکھا جاتا ہے کہ مکہ کے لوگوں میں سے جو شخص اپنے کفیل کی اجازت کے بغیر مکہ سے بھاگ کر چلا جائے گا اسے مدینہ والے مکہ کی طرف واپس کر دیں گے جو شخص مدینہ والوں میں سے اسلام سے پھر کر مکہ واپس آ جائے گا اسے مکہ کے لوگ واپس نہیں کریں گے میرے محترم بھائیوں بنود لکھے جاتے ہیں معاہدہ ابھی تیہ ہو رہا تھا کہ اتنے میں اللہ تبارک و تعالی اہل اسلام کی ایک بڑی آزمائش کرتا ہے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے لوہے کی بیڑیوں کو گھسیڑتے ہوئے زنجیروں کو گھسیڑتے ہوئے مسلمانوں کی طرف آتے ہیں یہ مکہ کے نوجوانوں میں سے ایک نوجوان بلکہ سحیل کا بیٹا تھا اور مسلمان ہو چکا تھا اپنے آپ کو بڑی مشقت سے کھینچتے ہوئے مسلمانوں سے قریب کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں میں نے محمد کا کلمہ پڑھا ہے میں مسلمان ہو گیا ہوں مجھے اپنے ساتھ لے چلو اتنے میں سحیل بن عمر چلاتے ہوئے کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلح لکھی جا چکی ہے اس کے اعتبار سے سب سے پہلا قضیہ سب سے پہلا کیس اس قضیہ کا میں آپ کے سامنے یہ پیش کرتا ہوں کہ اس کو مکہ والوں کی طرف واپس کر دیا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے سحیل ابھی لکھے ہوئے پر دستخط تو نہیں ہوئی ہے سحیل کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنو اگر اس کو واپس نہیں کیا جائے گا تو پھر صلح نہیں ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چلو اس ایک آدمی کو میرے مانگنے پر مجھے دے دو کہتا ہے کہ میں دینے کے لیے تیار نہیں ہوں ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں زنجیروں کو کھیچ رہے ہیں ماروں کے نشان ان کے چہرے اور ان کے جسم پر اتنے زیادہ ہیں کہ کوئی دیکھ کر تاب نہیں لاسکتا اپنی کراہتی ہوئی آواز میں چلاتے ہیں کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں مسلمان ہو چکا ہوں کیا مجھے مکہ واپس کر دیا جائے گا کیا مجھے محمد کے ساتھ نہیں لے جایا جائے گا مسلمانوں کیا مجھے مکہ میں تڑپتے ہوئے رہنے دوگے اپنے ساتھ مجھے نہیں لے جاؤگے مکہ کے لوگ مجھے بڑی تکلیف دے کر میرے دین سے نکالنے کی کوشش کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکمل صبر کے ساتھ کہتے ہیں کہ اے ابو جندل صبر سے کام لو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لئے اور اسی طریقے سے جو کمزور لوگ مکہ میں باقی رہ گئے ہیں ان لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ ضرور کوئی راستہ پیدا فرمائے گا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جذبات کو کنٹرول نہیں کر پاتے فرماتے ہیں کہ میں ابو جندل کے قریب چلا گیا میں نے کہا کہ اے ابو جندل ان مشرقین کا خون کتے کے خون سے بھی زیادہ سستا ہے پھر اس کے بعد ابو جندل کے قریب پہنچتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی تلوار کا دستہ ان کے ہاتھ کے قریب کر دیا میں یہ چاہتا تھا کہ یہ تلوار اپنے ہاتھ سے کھینچ کر اپنے باپ کی گردن اڑا دیں لیکن ابو جندل اس بات کو سمجھ نہیں سکے مسلمانوں کے اس جمع غفیر کے سامنے انہی کے ایک بھائی کو بیڑیوں میں گھسیڑتے ہوئے زنجیروں کے ساتھ واپس لے جایا جاتا ہے میرے محترم بھائیو یہ موقف کوئی معمولی موقف نہیں تھا لیکن ایک مسلمان اللہ کے حکم کے سامنے اپنی تمام چیزوں کو ٹیک دیتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی قضیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا یہی فرمان تھا کہ آپ اس صلح کو کر لیں میرے محترم بھائیو صلح ہو جاتی ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام حالات سے بے قابو ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں یہ لوگ باطل پر نہیں ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمارے لوگ مارے جائیں تو کیا جنت میں نہیں جائیں گے ان کے لوگ مارے جائیں تو کیا جہنم میں نہیں ڈالے جائیں گے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود ہم ان شرائط کے ساتھ کیوں کر ان سے صلاح کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عمر میں اللہ کا رسول ہوں میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا میں وحی کروں گا جو میرے رب نے مجھے کرنے کے لئے کہا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا امید ہو جاتے ہیں صدیق اکبر کے پاس پہنچتے ہیں کہتے ہیں کہ اے ابو بکر کیا ہم حق پر نہیں ہیں کیا یہ لوگ باطل پر نہیں ہیں کیا ہمارے مقتولین جنت میں اور ان کے مارے ہوئے لوگ جہنم میں نہیں ڈالے جائیں گے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہاں ایسے ہی ہے کہتے ہیں کہ پھر اس کے باوجود کس طریقے سے جھک کر ہم ان سے صلاح کریں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی جواب دیتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں یہ اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے وہی کریں گے جو اللہ نے ان کو کرنے کے لئے کہا ہے اے خطاب کے بیٹے ان کے دامن کو لازم پکڑو کامیاب ہو جاؤ گے میرے محترم بھائیو اللہ تبارک و تعالی اسی کی صبح میں آیتیں نازل فرماتا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِنًا ہم نے آپ کو فتح مبین بڑی کامیابی عطا فرمائی میرے محترم بھائیو صلاح مکمل ہو جاتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو حکم دیتے ہیں کہ اپنے حدی کے جانوروں کو زباہ کر دو اپنے سروں کو منڈوالو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں بار بار اعلان کرتے ہیں لیکن کسی طرف سے آپ کی اطاعت اور فرما برداری نہیں ہو رہی ہے کوئی سر مونڈنے کے لئے تیار نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخت پریشان ہو جاتے ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس سفر میں آپ کے ساتھ تھی پہنچتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین کے سامنے مسئلہ رکھتے ہیں ام المؤمنین فرماتی ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ چاہتے ہیں کہ لوگ اپنے سروں کو منڑوا لیں اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ سر منڑنے والے کو بلا دیجئے پھر اس کے بعد حکم دیجئے جب آپ کا سر منڑا دیا جائے گا دیکھ کر سب کے سب اپنے سروں کو منڑا لیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں آپ کا سر منڑنے والا آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب سر منڑا جاتا ہے تو صحابہ سمجھ جاتے ہیں کہ اب معاملے میں کوئی گنجائش باقی نہیں رہی ہے راوی کہتے ہیں کہ سب کے سب تیزی کے ساتھ ایک دوسرے کا سر منڑنے لگتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک دوسرے کو مار دیں گے غموں میں ڈوبے ہوئے میرے محترم بھائیو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مکہ میں داخل ہونے سے پہلے ہی حدی کے جانوروں کو زباہ کر کے اپنے احرام کو کھولتے ہیں پھر اس کے بعد مدینہ منورہ کی طرف واپس ہوتے ہیں دوسرے سال یعنی نبوت کے ساتھویں سال ہجرت کے ساتھویں سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمرے کی قضا کا ارادہ فرمایا صحابہ میں آپ نے اعلان کیا کہ آپ عمرے کے ارادے سے مکہ کی طرف جانا چاہتے ہیں زل قعدہ کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کی ایک بہت بڑی جماعت عمرے کے ارادے سے نکلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرقین کی غداری سے خوف تھا اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سو اونٹوں پر بہت سارا جنگی ہتھیار رکھ دیا اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ایک جماعت کو اس کی حفاظت کے لئے مقرر فرمایا یہاں تک کہ جب آپ مکہ کے قریب پہنچے تو حرم کے باہر ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو سو اونٹوں کے قافلے کو رکا دیا اور مکہ میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کے فرائض انجام دیئے پھر اس کے بعد صحابہ کی دوسری جماعت کو آپ نے ان اونٹوں کی حفاظت کے لئے بھیجا جو لوگ ہتیار کی حفاظت کر رہے تھے وہ آ کر عمرہ کر کے فارغ ہو گئے اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمرے کو ہجرت کے ساتھ میں سال ادا فرمایا تین دنوں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رکے رہے اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کی طرف واپس ہوئے میرے محترم بھائیو جیسا کہ ابھی گزرا کہ سلے حدیبیہ کے شرائط میں سے ایک شرط یہ تھی کہ عرب کا جو قبیلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملنا چاہے اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملنے دیا جائے اور جو قبیلہ مکہ کے مشرقین کے ساتھ جڑ جانا چاہے اسے بھی منع نہیں کیا جائے گا اسی وجہ سے بہت سارے قبائل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل گئے اور بہت سے قبیل مشرقین مکہ کے ساتھ مل گئے انہیں مشرقین مکہ کے ساتھ ملنے والے قبائل میں سے ایک قبیلہ قبیلہ بنو بکر ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملنے والے قبیلوں میں سے قبیلہ خضاہ ہے قبیلہ خضاہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل گیا تھا اور قبیلہ بنو بکر مشرقین کے ساتھ مل گیا تھا ان دونوں قبیلوں میں آپس میں پہلے سے کچھ لڑائیاں تھی جب قبیلہ خزاعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل گیا تو قبیلہ بنو بکر نے ان لوگوں کے ساتھ لڑائی کی اگر لڑائی انہی دونوں قبیلوں کے درمیان ہونے دی جاتی تو کوئی غلط بات نہیں تھی لیکن مکہ کے مشرقین نے مسلمانوں کے خلاف قبیلہ بنو بکر کی مدد کر کے جو قبیلہ خزاعہ کے مسلمان تھے ان مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی یہاں تک کہ جب رات کے وقت لڑائی بھڑک گئی تو مشرقین مکہ نے قرائش کے لوگوں نے قبیلہ بنو بکر کو ہتیار دیے اور بہت سارے آدمی لڑنے کے لیے بھیجے یہاں تک کہ یہ لوگ حرم میں داخل ہو گئے اس وقت بھی ان کو قتل کیا گیا ان میں سے ایک شخص بچ کر نکلا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچا اور اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا حال بیان کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری ان تمام چیزوں سے حفاظت کروں گا جن چیزوں سے میں اپنے نفس کی حفاظت کرتا ہوں کیونکہ قرائش کے لوگوں نے قبیلہ بنو بکر کی مدد کر کے قبیلہ خزاہ کے خلاف لڑائی چھیڑ کر گویا اس عہد کو توڑ دیا تھا جو عہد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرائش کے لوگوں کے درمیان تھا معاہدہ یہ تھا کہ مسلمان مشرقین سے دس سال تک لڑائی نہیں کریں گے جو قبیلہ محمد کے حمایت میں جانا چاہے اسے محمد کے ساتھ ملنے کی اجازت دی جائے گی جو قبیلہ قرائش کے ساتھ ملنا چاہے اسے قرائش کے ساتھ ملنے کی اجازت دی جائے گی کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا لیکن مشرقین مکہ نے قرائش مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جماعت کو نقصان پہنچایا سیار دیا اور لوگ بھیج کر انہوں نے مسلمانوں کے خلاف لڑائی کی تو یہ غداری تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بدعہدی کا علم ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر چڑھائی کا ارادہ کر لیا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ارادے کا اظہار اپنے صحابہ میں نہیں کیے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ ایک وقت مکہ پر حملہ کیا جائے اور مکہ والوں کو اس کی کوئی اطلاع نہ ہو میرے محترم بھائیوں اس لڑائی کے ہونے کے بعد مشرقین مکہ کو احساس ہو گیا کہ گویا انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدعہدی کی ہے اس لئے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مشرقین مکہ کے سردار تھے دوڑے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تاریخی روایات شہادت دیتی ہیں کہ وہ اپنی بیٹی ام حبیبہ کے گھر پہنچے تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی انہوں نے جو بستر بچھا ہوا تھا اس بستر کو لپیٹ دیا ابو سفیان نے کہا کہ بیٹی یہ بستر میرے لائق نہیں ہے یا میں اس بستر کے لائق نہیں ہوں ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ بستر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے اور آپ ناپاک ہیں آپ مشرک ہیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھنے کے لائق نہیں ہیں میرے محترم بھائیو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے پریشان ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں وہ چاہتے تھے کہ اس کیے ہوئے عمل کی معافی مانگیں اور جو معاہدہ مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان تیہ ہے اس معاہدے کی مدت کو مزید بڑھائی جائے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیتے وہاں سے نا امید ہو کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں کہ اے ابو بکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کیجئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ابو صفیان کو کوئی جواب نہیں دیتے ابو صفیان عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں بہت کچھ برا بھلا سناتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کوئی جب جواب نہیں ملتا تو میرے محترم بھائیوں مکہ واپس لوٹتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل تیاریاں شروع کر دیں کہ مکہ پر حملہ کیا جائے اور مکہ کو فتح کیا جائے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اطلاع کسی کو نہیں دی آپ نے یہ بات مکمل راز میں رکھی بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے فرمایا اللہم خذ عیون القوم اے اللہ قریش کے جو جاسوس ہیں ان جاسوسوں کو ہم تک نہ پہنچا یعنی یہ چیز مکہ پر ہم حملہ کریں یہ چیز مکمل راز میں رہے یہاں تک کہ ہم دشمن کے سر پر اچانک پہنچ جائیں میرے محترم بھائیوں اس چیز کو راز میں رکھنے کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعتوں کو مکہ کے علاوہ دوسرے مقامات کی طرف بھیجا تاکہ سمجھنے والا یہ سمجھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان بستیوں پر حملہ کرنے والے ہیں رمضان کا مہینہ تھا دس تاریخ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی طرف دس ہزار کا لشکر جرار جو مجاہدین اور صحابہ کا لشکر تھا لے کر مکہ کی طرف نکلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں بہت ہی زیادہ احتیاط سے کام لیا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقام جحفہ پر پہنچے تو اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ملتے ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے یہ آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اسلام کا اظہار کرتے ہیں اپنے خاندان والوں کے اظہار کا اسلام کرتے ہیں اور یہ حجرت کی غرض سے نکلے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قبول کیے ہوئے اسلام کو پسند فرمایا پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جحفہ کی وادی ہی میں تھے کہ اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے سفیان بن حارس بھی آتے ہیں اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپی کے بیٹے عبداللہ بن ابو امیہ بھی آتے ہیں ان دونوں نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زمانہ جاہلیت میں جو کرتوت انہوں نے آپ کے خلاف کیے تھے ان کرتوتوں کی انہوں نے معافی مانگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بہت ہی زیادہ اسرار کیا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے چہرہ پھیر لیا کیونکہ زمانہ جاہلیت میں انہوں نے اللہ کے رسول اور مسلمانوں کو بہت ہی زیادہ دکھ دیا تھا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا چچازاد اور پھوپیزاد ہے توبہ کرتے ہوئے آیا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اسلام کی نعمت سے محروم نہ کیجئے پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑھ جاؤ اس طریقے سے کہو جس طریقے سے یوسف کے بھائیوں نے یوسف سے کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آج ہم پر فضیلت عطا فرمائی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور تمہیں معاف کریں گے میرے محترم بھائیوں حضرت ابو سفیان بن حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے ہیں کہتے ہیں تَلَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا اللہ کی قسم اللہ نے آج آپ کو ہم پر عزت بخشی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا تَثْرِبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمِ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ جاؤ آج تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہوگی میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہاری مغفرت فرما دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام کو بھی قبول فرمایا پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف روانہ ہوئے یہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے بالکل قریب پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں قدیب میں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بیچ افطار کا اعلان فرمایا مسلمانوں کا یہ قافلہ مکہ فتح کرنے کے لئے نکلا تھا رمضان کا مہینہ تھا تمام کے تمام روزے سے تھے صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم روزے کی حالت میں تھے اور بعض لوگ روزہ چھوڑ چکے تھے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے سفر کی حالت میں افطار کی اجازت دی ہے روزدار نے افطار کیے ہوئے شخص کو برا نہیں کہا اسی طریقے سے جو روزے سے نہیں تھا اس نے بھی روزدار کو برا بھلا نہیں کہا یہاں تک کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام قدیب میں پہنچے تو عصر کا وقت تھا تقریباً روزے کا وقت گزر چکا تھا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو تعلیم دینا چاہتے تھے آپ اپنی اونٹنی پر چڑ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا گلاس مگوایا سب کے سامنے اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد پانی پیا پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو روزے سے ہے وہ روزے کو چھوڑ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع پہنچی کہ بعض لوگوں نے روزہ افطار نہیں کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ نافرمان ہیں یعنی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بزات خود اس دن افطار کا حکم دیا تمام پر ضروری تھا کہ روزہ چھوڑ دیں میرے محترم بھائیو جس طریقے سے روزہ رکھنا عبادت ہے اسی طریقے سے اگر اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہو تو عبادت کو چھوڑ دینا بھی عبادت ہے اور اسلام ہمیں اسی چیز کی تعلیم دیتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن افطار کیا پھر اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر پر سوار فوج میں گھوم رہے تھے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مکہ کے قریب آئی ہوئی فوجوں کو دیکھا فوراں گھبرا گئے کہا کہ یہ کس کی فوجیں ہیں ان لوگوں نے سوچا کہ شاید قبیلہ خزاعہ کی فوجیں ہوں گی لیکن ابو سفیان نے کہا کہ قبیلہ خزاعہ کی فوجیں اتنی زیادہ نہیں ہو سکتی کیونکہ رات کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو حکم دے دیا تھا کہ ہر شخص الگ الگ آگ جلائے تاکہ مشرقین کو پتا چلے کہ ہم لوگوں کی تعداد کتنی ہے میرے محترم بھائیوں دس ہزار صحابہ نے اگر آگ جلائی ہوگی تو مکہ کے اطراف آگ کی بہت ساری فوجیں نظر آئی ہوں گی جس کی وجہ سے مشرقین مکہ کافی گھبرا گئے ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو مکہ کے مشرقین کے سردار تھے فوج کی طرف آتے ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو کچھ عرصہ پہلے مسلمان ہوئے تھے ابو سفیان کو فوراں پہچان لیتے ہیں پھر اس کے بعد ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عباس سے پوچھتے ہیں کہ آئے عباس یہ کون لوگ ہیں عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ سنو یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی فوجیں ہیں تم میرے ساتھ اس خچر پر سوار ہو جاؤ تاکہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے دوڑتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پہنچتے ہیں جب صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کو دیکھتے ہیں تو چھوڑ دیتے ہیں یہاں تک کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر فوراں پہچان لیتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا دشمن مسلمانوں کی فوجہ میں آ چکا ہے آج میرے اور اس کے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہے اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالی نے اس دشمن پر مجھے فتح دے دیا ہے میں اس کو ضرور قتل کر کے رہوں گا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کو تیزی سے بڑھاتے ہیں تاکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابو سفیان کو نقصان نہ پہنچائیں دوڑتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ابو سفیان کو پناہ دے دی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ مجھے اجازت دے دیجئے میں اللہ کے اس دشمن کی گردن یہی پر ختم کر دوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ کر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اسرار کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو صفیان کو آج کی رات میرے پاس رہنے دیجئے میں انہیں سمجھانا چاہتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر فیصلہ سناتے ہیں کہ اے عباس اے عباس تم ابو سفیان کو اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو میرے محترم بھائیو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشرقین مکہ کے سردار تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں لے کر اپنے خیمے میں پہنچتے ہیں صبح کے وقت دربار رسالت میں حاضری ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان سے کہتے ہیں کہ اے ابو سفیان کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے میرے محترم بھائیو مکہ کا سردار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے جس مکہ کو آپ فتح کرنے کے لئے نکلے ہیں اس کا سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے بات توحید کی ہو رہی ہے کہ اگر یہ توحید کا اقرار کر لے تو ایسی صورت میں اس کو مسلمانوں میں سے شمار کیا جائے گا اگر اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز ہو تو عام مشرقین کی طرح اس کی گردن بھی اڑا دی جائے گی اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں توحید کا کیا مقام اور کیا مرتبہ رہا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے سردار کے سامنے کوئی دوسری چیز پیش نہیں کی آپ نے کہا کہ اے ابو سفیان کیا ابھی تک تمہیں پتا نہیں چلا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے ابو سفیان کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد آپ کی حلم آپ کی بردباری آپ کے اخلاق کا کیا کہنا میں سمجھ گیا کہ اگر اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہوتا تو آج ضرور ہماری مدد کرتا میں اب سمجھ گیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے ابو سفیان کہ ابھی تک تمہیں پتا نہیں چلا کہ میں اللہ کا رسول ہوں ابو سفیان کہتے ہیں آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلے کے متعلق میرے دل میں اب تک شک باقی تھا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابو سفیان قلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر کے مسلمان ہو جاؤ اپنے خون و مال کی حفاظت کر لو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر کے مسلمان ہو جاتے ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان فخر پسند آدمی ہے بڑے گھرانے کا آدمی ہے آپ اس کے لیے کوئی ایسی چیز عطا کر دیجئے جس سے اس کے دل کو خوشی ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو سفیان جاؤ جا کر مکہ میں اعلان کر دو کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا اسے امن دیا جائے گا جو خانہ کعبہ میں داخل ہوگا اسے امن دیا جائے گا جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے اپنے گھر میں بیٹھ جائے گا اسے امن دیا جائے گا اسے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا صبح کے وقت جب مسلمانوں کی یہ فوجیں مکہ کی طرف نکل رہی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ عباس ابو سفیان کو اس تنگ وادی میں رکا دو جہاں سے مسلمانوں کی تمام فوجوں کو گزرنا ہے تاکہ اسلام اور اہل اسلام کی قوت کو یہ اپنے آنکھوں سے دیکھ سکیں میرے محترم بھائیو عباس رضی اللہ عنہ کو تنگ وادی میں رکا جاتا ہے مسلمانوں کا ایک قافلہ نکلتا ہے ابو سفیان پوچھتے ہیں کہ یہ کونسا قبیلہ ہے کہا جاتا ہے کہ یہ بنو سلیم ہے ابو سفیان کہتے ہیں کہ ہمارے اور بنو سلیم کے درمیان تو کوئی لڑائی نہیں تھی ایک اور قافلہ نکلتا ہے پوچھتے ہیں کہ یہ کونسا قافلہ ہے یہاں تک کہ میرے محترم بھائیو انصار اور مہاجرین کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری ہتیاروں سے لیس پورے جسم پر لوحہ پہنے ہوئے نکلتے ہیں جن کی صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں ابو سفیان پوچھتے ہیں کہ یہ کس کی فوج ہے کہتے ہیں کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار اور مہاجرین کے درمیان تشریف لا رہے ہیں ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ حق کا اعتراف کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ کی قسم ان فوجوں سے لڑنے کی کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے قریب پہنچتے ہیں ابو سفیان کو بھیج دیا جاتا ہے مکہ میں پہنچ کر عام اعلان کرتے ہیں کہ اے مکہ کے لوگوں سنو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی فوج لے کر آ رہے ہیں جس فوج سے لڑنے کی ہم میں کوئی طاقت نہیں ہے اور سنو جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ معمون ہے اسے ستایا نہیں جائے گا لوگ کہتے ہیں کہ ابو سفیان تیرا گھر کتنا بڑا ہے کہ مکہ کے لوگ تیرے گھر میں داخل ہو سکیں گے ابو سفیان کہتے ہیں کہ سنو جو قابت اللہ میں داخل ہو جائے اسے بھی امان ہے جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اسے بھی امن کا پیغام دیا جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے قریب پہنچنے کے بعد اپنے فوجی حصے میں سے بائیں جانب کا جو حصہ تھا جس پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمانڈر بنائے گئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیتے ہیں کہ اے خالد اس فوجی دستے کو لے کر مکہ کے نچلے حصے سے ہو کر داخل ہو جاؤ یہاں تک کہ صفا کی پہاڑی پر ہماری ملاقات ہوگی یاد رکھو راستے میں جو بھی آڑے آ جائے اس کی گردن کاٹ دو کیونکہ گھر میں داخل ہونے والوں کو امن کا پیغام دے دیا گیا ہے میرے محترم بھائیو دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فوجی دستہ تھا اس دستے پر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ اس فوجی دستے کے امیر تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے زبیر اس فوجی دستے کو لے کر مکہ کے اونچے حصے سے آؤ یہاں تک کہ ہماری ملاقات اس جگہ پر ہوگی جہاں پر آج مسجد فتح بنائی گئی ہے میرے محترم بھائیو مسلمانوں کی یہ فوجیں نکلتی ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے فوجی دستے کو لے کر مکہ کے نچلے حصے سے داخل ہوتے ہیں بیچ میں کچھ لوگ مزاحمت کی کوشش کرتے ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا فوجی دستہ ان کا کام تمام کر دیتا ہے یہاں تک کہ مشرقین کے بارہ آدمی مارے جاتے ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اس فوجی دستے کو لے کر صفحہ کی پہاڑی پر پہنچ جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کے ساتھ جو پیدل چل رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک سر کو اللہ تبارک و تعالی کے لیے توازو اور خاک ساری کے ساتھ جھکاتے ہوئے مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہیں جن لوگوں نے دیکھا وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ وقت ایسا تھا جس وقت کوئی بھی قائد کسی بھی فوج اور کسی بھی بستی کو فتح کرتا ہے تو اپنے سر کو غرور و تکبر سے اونچا کرتا ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی اس مقدس بستی کو آپ نے فتح کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سر اللہ تبارک و تعالی کی عبادت اور توازو اور خاک ساری کی وجہ سے جھکا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہیں خانہ کعبہ کا تواف کرتے ہیں اس کے بعد کعبت اللہ کے دروازے پر چڑ جاتے ہیں کعبت اللہ کی چوکٹ کو پکڑ کر مشرقین مکہ کے درمیان ایک زبردست خطبہ دیتے ہیں مشرقین مکہ کے تمام مشرقین مکہ اس وقت خانہ کعبہ کے آنگن میں بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دینے کے بعد فرمایا ماذا تظنون انی فعل بکم اے مکہ کے لوگو بتاؤ اب میں تمہارے ساتھ کیا کچھ کرنے والا ہوں میرے محترم بھائیو سیرت کے پچھلے صفحات الٹاؤ یہ وحی بستی ہے جس بستی میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے یہ وحی بستی ہے جس میں آپ کا بچپن بٹا یہ وحی بستی ہے جس بستی میں اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاجِ نبوت سے سر فراز فرمایا یہ وحی بستی ہے جس میں آپ کے دعوت و تبلیغ کی ابتدا ہوئی یہ وحی بستی ہے جس بستی میں آپ کے کمزور صحابہ پر ظلم کیا گیا یہ وہی بستی ہے جس بستی میں بلال رضی اللہ عنہ کی پیٹ کو ننگا کر کے تبتی ہوئی سہرہ میں ان کو تکلیفیں دی گئیں یہ وہی بستی ہے جس بستی میں سمیہ رضی اللہ عنہ کے شرمگاہ میں نیزہ مار کر انہیں شہید کیا گیا یہ وہی بستی ہے جس میں خبائب اور عمار کو مارا گیا یہ وہی بستی ہے جس بستی میں بالاخیر کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظلم و تغیانیت کے ذریعے سے مکہ سے نکالا گیا آپ کے قتل کے پروپگنڈے کیے گئے آج اس بستی کا مقدر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے وہ سر جو غرور و تکبر سے کبھی اٹھے ہوئے ہوتے تھے آج آپ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں ان تمام حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرقین سے پوچھتے ہیں کہ مشرقوں بتاؤ آج تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا کہتے ہیں کہ ہم تو آپ سے خیر کی امید کرتے ہیں ان تمام چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کرنے کے باوجود بھی مشرقین مکہ میں اعلان فرماتے ہیں جائے آج تم تمام کے تمام آزاد ہو ان تم اطلاقا تم تمام کے تمام آزاد ہو آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے اس سے بڑا رحم اس سے بڑا کرم اس سے بڑی مہربانی میرے محترم بھائیو دنیا کا کون سا قائد اپنے دشمنوں کو دے سکتا ہے اس مکہ پر فتح پانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام آزادی کا اعلان پر فرما دیا پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو بتوں کی گندگی سے صاف کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ میں لاتھی تھی بتوں کو آپ گرا رہے تھے فرما رہے تھے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہقا سنو حق آ چکا ہے باطل مٹ رہا ہے باطل کو مٹنا ہی تھا یہ مٹ کر رہے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو بتوں کی گندگی سے پاک کیا میرے محترم بھائیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد آپ کے دادا اسمائیل اور ابراہیم علیہ السلام نے اس کعبہ کی تعمیر کی تھی خالص توحید کے لیے صرف اکیل اللہ کے عبادت کے لیے لیکن مکہ کے مشرقین نے اس کعبہ میں تین سو ساٹھ بت رکھ کر ان بتوں کے عبادت کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو بتوں کی گندگی سے پاک کر دیا پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ کی پہاڑی کی طرف چڑے یہ وہی پہاڑی ہے جس پہاڑی پر چڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تھی یہ وہی پہاڑی ہے کہ نبوت ملنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑی پر چڑھ کر مکہ کے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا تھا کہ مکہ کے لوگوں لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو تم کامیاب ہو جاؤ گے تو اس پہاڑی کے دامن سے ابو لحب نے آواز دیتے ہوئے کہا تھا تب بن لکا یا محمد سائر اليوم الہذا جمعتنا اے محمد تیرا برا ہو کیا تُو نے اسی کام کے لئے ہمیں جمع کیا تھا آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکمل فتح یابی کے بعد اس پہاڑی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے مکہ کے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں آ کر بیعت کر رہے تھے اور اسلام کا اعلان کر رہے تھے انہیں اسلام کا اعلان کرنے والوں میں میرے محترم بھائیو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے جب مکہ فتح ہو گیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد آئے انہوں نے اسلام قبول کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو قحافہ کے اسلام سے کافی خوشی ہوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر یہ رونے کا مقام نہیں یہ خوشی کا مقام ہے کیوں روتے ہو کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اگر آپ کے مبارک ہاتھوں میں میرے باپ کے علاوہ آپ کے چچا ابو طالب کا ہاتھ ہوتا تو یہ چیز مجھے زیادہ پسند تھی کیونکہ آپ کو آپ کے چچا کے اسلام سے ان کے اسلام سے زیادہ خوشی محسوس ہوتی اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انیس دن تک مکہ مکرمہ میں رہے مکہ کا فتح ہونا عرب کے اندر یہ خبر جنگل کے آگ کی طرح پھیل گئی سارے عرب کو پتا چل گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمایا ہے اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں کیونکہ عرب کے دوگ اس انتظار میں تھے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ کے لوگوں کے درمیان جو کچھ چل رہا ہے اس کے نتیجے کو دیکھیں کیونکہ بیعست نبوی سے پہلے بلکہ جس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس سال یمن کے بادشاہ اب رہان خانہ کعبہ پر چڑھائی کا ارادہ کیا تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ہاتھیوں کے ساتھ اس کے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا تھا لیکن وہی خانہ کعبہ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں تو در حقیقت یہ اللہ کی طرف سے نسرت اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مدد اور کامیابی ہے اس سے اہل عرب کو یقین ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر اور اللہ کے سچے رسول ہیں جاؤک در جاؤک لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لوگوں سے جنہوں نے اسلام کا اعلان کیا اسلامی حقوق عطا فرمائے لیکن میرے محترم بھائیو انہی عرب میں سے کچھ قبائل ایسے تھے جن کی شرارتیں ابھی تک باقی تھیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ابھی بھی ٹکرانے کے خواب دیکھ رہے تھے انہی قبائل میں سے قبیلہ سقیف اور قبیلہ ہوازن ہے قبیلہ سقیف اور قبیلہ ہوازن نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جمع ہونا شروع کر دیا ان کے سردار کے ساتھ جمع ہو کر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آنا چاہتے تھے بلکہ ان کے سردار نے لڑائی میں تیزی لانے کے لیے ان کے تمام جانور ان کا تمام مال ان کے بیوی بچوں کو فوجوں کے پیچھے لگا دیا تاکہ آدمی اپنے بیوی بچوں کا خیال کر کے میدان جنگ میں ڈٹا رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان قبائل کے بارے میں اتلاع ملی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بزات خود پیش قدمی کا ارادہ کیا بارہ ہزار کا لشکر جرار مسلمانوں کی فوج ان قبائل کے مقابلے میں نکلی حنین کے میدان میں جنگ ہونا تیہ ہو چکا تھا میرے محترم بھائیو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فوج جب نکلی صحابہ نے اپنے بڑی جماعت کو دیکھا تو ان میں سے باز نے کہا کہ آج ہماری تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ہار کبھی نہیں ہو سکتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کے یہ جملے پسند نہیں آئے بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے بھی اس قسم کی چیز کو پسند نہیں فرمایا قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے بعد میں عطاب نازل کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہاری کسرت پر تمہیں غرور تھا یہ چیزیں تمہیں کچھ فائدہ نہیں دے سکیں مدد آخر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی نے مدد فرمایا تو تمہاری کامیابی ہوئی تو میرے محترم بھائیو بارہ ہزار کا لشکر جب نکلا تو قبیلہ سقیف کے سردار مالک نے فوجوں کو جھاڑیوں کے پیچھے چھپا دیا تھا تنگ وادیوں میں فوجوں کو چھپا کر اس نے ان لوگوں کو یہ صلاح دی تھی کہ مسلمانوں کے لشکر کو داخل ہونے دیا جائے چھپ کر مسلمانوں پر ایک ساتھ حملہ کیا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی فوج کو لے کر نکلے فوج جب تنگ وادی میں داخل ہو گئی تو چاروں طرف سے تیروں اور تلواروں کی بارش شروع ہو گئی مسلمانوں کے اندر تاب نہ رہی مسلمان پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے یہاں تک کہ وہ لوگ جو ابھی اسلام قبول کیے تھے فتح مکہ کے مسلمانوں میں سے بہت سارے نئے مسلمان گھبرا گئے انہوں نے کہا کہ محمد کا جادو ٹوٹ گیا یہ فوجیں اسی وقت رکیں گی جب جا کر سمندر کے پاس رکیں گی ان لوگوں کی شکست ہو چکی ہے میرے محترم بھائیو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اس جماعت کو اللہ تبارک و تعالی سبق سکھانا چاہتا تھا اس لیے جب یہ پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے زیادہ بہدر اور سب سے زیادہ شجاع اور سب سے زیادہ قوی تھے اپنے خچر پر سوار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کی طرف تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے آپ کے خچر کی لگام حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھامے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس سے کہا کہ عباس لوگوں میں آواز دو لوگوں کو بلاؤ میرے طرف آنے کے لئے کہو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز بلند کی کہا کہ کہا ہیں وہ لوگ جنہوں نے درخت کے نیچے موت اور زندگی کی بیعت کی تھی صحابی کہتے ہیں کہ پیٹ پھیرے ہوئے یہ لوگ جیسے ہی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی حضرت عباس کی آواز سنی بلکل دوڑے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتے رہے صحابی بیان کرتے ہیں جس طریقے سے جانور اپنے بچوں کی طرف بھاگتا ہے اسی طریقے سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹ کر آنے لگے یہاں تک کہ ایک سو آدمیوں کی جماعت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو گئی اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصار کو آواز دو صحابی نے پکار کر کہا کہ انصار کہا ہے میرے محترم بھائیو صحابہ اکرام کی جماعت جمع ہو گئی یہاں تک کہ گھمسان کی لڑائی ہونے لگی دشمن پیٹ پھیر کر بھاگنے لگا تھوڑی ہی دیر میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی اسحاری ہوئی جنگ کو جیت میں بدل دیا دشمن پیٹ پھیر کر بھاگ گیا مسلمانوں کے غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ بہت سارا مال غنیمت آیا چھ ہزار سے زیادہ لاؤنڈی اور غلام مسلمانوں کے ہاتھ آئے چالیس ہزار سے زیادہ بکریاں کئی ہزار اونٹ بہت ہی زیادہ سونہ اور چاندی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں پر قبضہ کر لیا پھر اس کے بعد دشمن کے تعاقب میں نکلے دشمن تین سمتوں میں بٹھ کر بھاگ چکا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کا تعاقد کیا ان کا سب سے بڑا حصہ تائف پہنچ کر قلعے میں بند ہو گیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے پیچھے بھاگتے ہوئے تائف تک پہنچ گئے ان کے بند قلعوں کو گھیرا گیا لیکن انہوں نے اپنے قلعوں میں بہت سارا اناج جمع کر چکے تھے میرے محترم بھائیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قلعوں کو فتح کرنے کی کوشش کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ میں منجنقین کا استعمال کیا جس میں پتھر رکھ کر قلعوں کو مارا جاتا تھا پھر اس کے بعد گاڑیاں بنا کر اس میں سوار ہو کر لوگ قلعوں تک پہنچ گئے تاکہ دشمن کے تیروں اور تلواروں سے بچ سکیں لیکن انہوں نے قلعوں کے اندر جلتے ہوئے آگ کے گولے اور بہت ساری چیزیں رکھی تھیں جس سے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا دفاع کیا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازہ لگا لیا کہ ان کے قلعوں کے اندر بہت سارا مال موجود ہے لہذا ان پر قبضہ آسان نہیں ہے اور ان کو اسی طریقے سے چھوڑ دیا جائے تو اسلام کو نقصان بھی نہیں پہنچائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اعلان کیا کہ ہم کل واپس جا رہے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے صحابہ نے کہا کہ ان قلعوں کو فتح کیے بغیر ہی واپس جائیں گے یہ چیز ہمیں پسند نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن لڑائی کا حکم دے دیا صحابہ قلعوں کی طرف آگے بڑھتے رہے لیکن قلعوں کی جانب سے ہونے والے حملوں کی تاب نہ رکھ کے واپس پلٹتے رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن اعلان فرمایا کہ ہم واپس جائیں گے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین خوشی خوشی راضی ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے اس غزوے کے بعد اس جگہ پر آئے جس جگہ پر مال غنیمت جمع کیا جا چکا تھا جہاں پر یہ فوجیں شکست دکھا کر بھاگ چکی تھیں جعرانہ کے مقام پر پہنچ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے درمیان مال غنیمت کو تقسیم فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے اس مال غنیمت کو زیادہ تر ان لوگوں میں تقسیم فرمایا جو ابھی ابھی نئے مسلمان تھے ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ابھی مسلمان ہوئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک سو اونٹ اتا فرمائے پھر اس کے بعد اور ایک سو اونٹ اتا فرمائے پھر ایک سو اونٹ دیئے ان کے بیٹے کو آپ نے بہت کچھ دیا جو قریش کے سردار تھے جو ابھی مسلمان ہوئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سووں کی مقدار میں اونٹ اور بکریان تقسیم فرمائی انصار اور مہاجرین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں دیا جس کی وجہ سے بعض انصاری صحابہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ باتیں ہو گئیں جس کی خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضر السعد بن عبادہ کو بلایا کہا کہ اے سعد یہ میں کیا سن رہا ہوں کہ انصار نے میرے متعلق کیا کچھ کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضر السعد نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے اپنی قوم میں مال کو تقسیم کیا حالانکہ ہماری تلواریں ان کے خون سے ٹپک رہی ہیں اپنی قوم کو دیکھنے کے بعد گویا آپ ہمیں بھول گئے اس طریقے کا خیال ہمارے کچھ نوجوانوں کا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سعد اس کے متعلق تم کیا کہتے ہو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اپنے قوم کے افراد میں سے ایک فرد ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سعد انسار کو جمع کرو اس جگہ پر انسار کو جمع کیا جائے اور یاد رکھو کہ انسار کے علاوہ یہاں پر کسی اور کو آنے کی اجازت نہیں ہوگی انسار کو جمع کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ تشریف لائے کہا کہ اے انسار کی جماعت یہ میں کیا سن رہا ہوں کہ تم نے اس طریقے کی بات کہی ہے سنو یہ دنیا کی حقیر و ظلیل چیزیں ہیں جو میں نے ان لوگوں کو دی ہیں جو ابھی ابھی اسلام قبول کیے ہیں میں چاہتا ہوں کہ اس مال کے ذریعے ان کے اسلام کو مضبوط کروں تمہارے اسلام پر مجھے اعتماد ہے میں نے تمہیں تمہارے اسلام کے حوالے کر دیا اے انسار کے لوگو بتاؤ کیا میں تمہارے پاس اس وقت نہیں آیا جب تمہاری مختلف جماعتیں تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری وجہ سے تم میں اتفاق و اتحاد پیدا فرمایا اے انسار کے لوگو میں تمہارے پاس اس وقت آیا جب تم راہ ہدایت سے بھٹکے ہوئے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ذریعے سے تمہیں ہدایت اتا فرمائی اے انسار کے لوگو جس وقت میں تمہارے درمیان آیا اس وقت تم فقیری کی زندگی گزار رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری وجہ سے تمہیں مالدار کیا اے انسار کے لوگو اس کا جواب دو صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر بڑا احسان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے انسار کے لوگو جواب کیوں نہیں دیتے اگر تم چاہو تو کہہ سکتے ہو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا آپ کو ٹھکرا چکی تھی ہم نے آپ کو پناہ دیا سب کے سب آپ کو جھٹلا چکے تھے ہم نے آپ کی تصدیق کی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا آپ کو لوگ انکار کر چکے تھے ہم نے آپ کی مدد کی اے انسار اگر تم ایسا کہو گے تو تمہاری بات سچی ہوگی لیکن انسار کے لوگوں سنو میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ اس دنیا کے مال و مطا کو اپنے ساتھ لے جائیں اور میرے انسار مجھے اپنے ساتھ لے جائیں کیا تمہیں یہ چیز پسند نہیں ہے انسار کے آنسوں آنکھوں میں آنسوں آگئے رونے لگے کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول کا ہم پر بڑا احسان ہے یہ قسمت جو اللہ کے رسول نے کی ہے کہ دنیا کا مال و مطا لوگوں کو دیا جائے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو ملے یہ چیز ہمیں پسند ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسار کے لوگوں سنو اگر ساری دنیا ایک طرف چلے انسار دوسری طرف چلے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسار کے ساتھ چلیں گے انسار کے لوگوں تم میرے خاص ہو سارے لوگ عام لوگوں کی طرح ہیں لوگ بھیڑ بکریاں لے جائیں اور تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جاؤ یہ انسار کی فضیلت ہے یہ انسار کی منقبت ہے یہ انسار کی فضیلتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اسی لئے آپ نے فرمایا کہ انسار کی محبت مومنوں کے دلوں میں ہے انسار سے اگر کسی کو عداوت اور دشمنی ہو سکتی ہے تو وہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا اس کے دل میں کفر اور نفاق ہے صحابہ کو وسیت کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے انسار کا خاص قیال رکھنا دنیا کے لوگ زیادہ ہوتے جائیں گے لیکن انسار میں کمی آتی جائے گی یہاں تک کہ انسار آٹے میں نمک کے برابر ہو جائیں گے اسی طریقے سے اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے ہوئے فرمایا کہ اے اللہ انسار کی مغفرت فرما اے اللہ انسار کی مدد فرما اے اللہ انسار کے بچوں کی مغفرت فرما انسار کے بچوں کی مدد فرما مال غنیمت تقسیم ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص حکمت کے تحت ان لوگوں میں جو ابھی ابھی نو مسلم تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کو تقسیم فرمایا اور انسار جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس مال کی وجہ سے اپنے دلوں میں کچھ خلش پیدا کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں کو صاف کیا پھر اس کے بعد میرے محترم بھائیوں قبیلہِ حوازن جو قلابند ہو چکے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس توبہ کرتے ہوئے اسلام قبول کر کے آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عورتوں اور بچوں کو ان کے حوالے کر دیا مکہ فتح ہو گیا دین اسلام دنیا میں آسانی کے ساتھ پھیلنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ واپس آئے مدینہ آنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہِ مکرمہ میں داخل ہوئے آپ نے عمرے کا فریضہ انجام دیا پھر اس کے بعد اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہِ مکرمہ واپس تشریف لائے پہنچنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ روم کا بادشاہ غصانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑنا چاہتا ہے میرے محترم بھائیو غزوہ خیبر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارسہ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہوں کی سرداری میں ایک فوج بھیجی تھی جنہوں نے روم کے بادشاہ سے لڑائی کی تھی اس کا بدلہ لینے کے لیے غصان کا بادشاہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف فوجیں کھٹا کرنا شروع کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت پریشان ہو گئے کیونکہ جو خبریں آ رہی تھی وہ خبریں مسلمانوں کو ہلا دینے والی خبریں تھیں جھوٹی اشاعتیں عام کی جا رہی تھی کہ چار لاکھ کا لشکر چالیس لاکھ کا لشکر مسلمانوں کے خلاف آ رہا ہے اور یہ خبر مسلمانوں میں اتنی عام ہو چکی تھی کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس مسئلے کو لے کر سخت پریشانی میں تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں بیٹا تھا اچانک میرے گھر کا دروازہ کھٹ کھٹایا گیا میں گھبراتے ہوئے باہر نکلا صحابی نے مجھ سے کہا کہ ایک بہت بڑی چیز ہو گئی ہے میں نے فوراں کہا کہ کیا غصانی آ گیا ہے یعنی یہ خبر اتنی عام ہو چکی تھی کہ ہر وقت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دماغوں پر غصانی کے مدینہ پر حملہ کرنے کا خطرہ تھا میرے محترم بھائیو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود پیش قدمی کا ارادہ ظاہر فرمایا صحابہ میں عام اعلان فرما دیا کہ ہمیں روم کے خلاف لڑنے کے لئے جانا ہے سب کے سب تیاری کریں قہد سالی کا زمانہ تھا میرے محترم بھائیو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کھانے کے لئے کھانا نہیں پاتے تھے لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان فرما دیا تو تمام کے تمام جنگ کی تیاری میں مصروف ہو گئے جن کے پاس جتنا کچھ تھا انہوں نے اسلامی فوج کو تیار کرنے کے لئے پیش کیا سیدنا حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک سو اونٹوں کو لے کر پہنچتے ہیں جن پر پورا سفر کا سامان لدا ہوا تھا کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سو اونٹ اللہ کے راہ میں صدقہ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سو اونٹوں کو قبول فرماتے ہیں اس کے بعد فرماتے ہیں کہ عثمان آج کے بعد جو بھی کرے اللہ اس کے گرفت نہیں کرے گا پھر سو اونٹ لاتے ہیں دربار نبوت میں پیش کرتے ہیں یہاں تک کے نو سو اونٹ دو سو گھوڑے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خاص مال سے اس فوج کی تیاری کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کیے ایک ہزار دینار کا ایک ہزار دینار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لاتے ہیں پیش کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گود میں ان درہموں کو ولٹ پلٹ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ عثمان آج کے بعد جو بھی کرے گا اللہ اس کی گرفت نہیں کرے گا میرے محترم بھائیو اسی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ بعد میں شہید کیا گیا جس کا واقعہ انشاءاللہ آگے آئے گا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب سنتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی فوج کی تیاری کے لئے مال جمع کر رہے ہیں فوراں اپنا سارا مال لے کر دربار نبوت میں پہنچتے ہیں حضرت عمر کو معلوم ہوتا ہے تو یہ سوچ کر نکلتے ہیں کہ آج صدیق اکبر سے آگے بڑھ جاؤ گا گھر کا سارا مال دو حصوں میں تقزیم کرتے ہیں آدھا مال لے کر دربار نبوت میں پہنچتے ہیں کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے گھر کا سارا مال آدھا آدھا کیا ہے آدھا مال گھر کے لئے چھوڑا ہوں اور آدھا مال اسلام کے لئے لائیا ہوں ابو بکر صدیق پہنچتے ہیں کہتے ہیں اے ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تھا سارا کچھ اٹھا کر لائیا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر فرماتے ہیں اللہ کی قسم صدیق اکبر سے جب جب میں آگے بڑھنا چاہا ہمیشہ پیچھے رہ گیا ابو بکر کے ایک دن کی زندگی عمر کی پوری زندگی سے زیادہ بہتر ہے میرے محترم بھائیو یہ صحابہ تھے جنہوں نے اسلام کے لئے یہ قربانیاں پیش کھی تمام صحابہ نے صدقہ و خیرات کیے جن کے پاس کچھ نہیں تھا دن بھر محنت کر کے جو اناج ان کے حصے میں آتا تھا اس اناج کو اپنے مٹھی میں بھر کر دربار رسالت میں لے کر پہنچتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اس صدقے کو قبول فرمائیں لیکن منافقین ان پر اللہ کی لعنت ہو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا مزاق اڑاتے ہوئے کہتے کہ دیکھو یہ ایک مٹھی برچ جو لے کر محمد کے پاس صدقہ کرنے کے لئے آیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے سے بے نیاز ہے جو زیادہ مال خرچ کرتا اس کے بارے میں کہتے کہ یہ دکھاوا کرنا چاہتا ہے میرے محترم بھائیو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی اس غلط حرکت کو بیان فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے صدقہ کرنے والے بندوں کے متعلق تان و تشنی سے کام لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ظالموں کے لئے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے میرے محترم بھائیو یہ جنگ بہت ہی زیادہ خوشک سالی کی جنگ تھی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تیس ہزار کی فوج اکھٹا ہو گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوج کو لے کر نکلے اور خوشک سالی کا یہ علم تھا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس کا نان و نفقہ ختم ہو گیا یہاں تک کہ پتے کھا کر زندگی گزارنے لگے صحابہ فرماتے ہیں کہ سہرہ میں اگے ہوئے پتوں کو چبا کر ہمارے ہونٹ پھول گئے تھے اور اللہ کی قسم ایک ایک اونٹ پر اٹھارہ اٹھارہ آدمیوں کو باری باری سوار ہونا پڑتا تھا اور سفر بہت ہی زیادہ دوری کا سفر تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر کو تیہ کرتے ہوئے نکلے یہاں تک کہ جب اس وادی میں پہنچے جس وادی میں عاد و سمود پر عذاب آیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ اس وادی سے تیزی کے ساتھ نکلو روتے ہوئے نکلو کہیں تم پر بھی وہ عذاب نہ آ جائے جس عذاب سے اللہ تعالی نے ان ظالم قوموں کو ہلاک فرمایا تھا جن لوگوں نے یہاں کے پانی کو لیا ہے پانی کو پھیک دیا جائے جن لوگوں نے اس پانی سے آٹے کو گوندا ہے اس آٹے کو جانوروں کو کھلا دیا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرتے ہوئے تبوک کے میدان میں پہنچے تبوک کے میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دنوں تک انتظار فرمایا میرے محترم بھائیوں جب دشمن کو اطلاع ملی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف پیش قدمی کر کے آئے ہیں ان کے دلوں میں حیبت بیٹ گئی ان کے اندر اتنی طاقت نہیں رہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لئے نکل سکیں سچ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصر تو بر رعب مسیرت شہر مجھے ایک سال کے مسافت کی دوری سے دشمن کے دل میں حیبت ڈال دی گئی ہے میرے محترم بھائیوں دشمن مقابلے کے لئے نہیں نکلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ منورہ کی طرف تشریف لائے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس زبردست طاقت کے خلاف نکلنا یہ ایک ایسی چال تھی جس کی وجہ سے ساری دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی حیبت بیٹھ گئی میرے محترم بھائیوں روم اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور قوم تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بزات خود ان کے مقابلے کے لئے نکلے تھے یہ کوئی معمولی چیز نہیں تھی دشمنوں کے دلوں میں آپ کا خوف اور دب دبا بیٹھ گیا یہاں تک کے کئی بادشاہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام خطوط لکھے کہ ہم نے اللہ کے دین کو قبول کر لیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی جس مقصد کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھیجے گئے تھے اس مقصد کے سمرات اور نتائج کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا یمن اسلام قبول کر چکا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تاکہ انہیں اسلام کی دعوت و تبلیغ فرمائے بھیجنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ کو نصیحت کی کہا کہ سب سے پہلے انہیں اللہ کی توحید کی دعوت دو کہاں ہیں وہ لوگ جو دعوت و تبلیغ کا نام لیتے ہیں سب سے پہلے اللہ کی توحید کی طرف بلایا جائے گا اگر اللہ کی توحید درست ہے تو اس کے بعد سارے عمال درست ہیں ساری دنیا والوں کو نمازی بنا دو لیکن قبر پرستی میں مبتلا رکھو تو یاد رکھو ان کی نماز قیامت کے دن کچھ کام نہیں آئیں گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ کو دعوت دی کہا فَلْيَكُنْ اَوَّلَ مَا تَدْعُهُمْ اِلَيْهِ شَحَادَةُ entrepreneur اللہ اللہ معاذ السب سے پہلے انہیں لا الہ اللہ کی دعوت دو گے اگر اس کو قبول کرلیں نماز کی دعوت دینا پھر اس کے بعد زکاة کی دعوت دینا رمضان کے روزوں کی دعوت دینا اللہ کے گھر کے حج کی دعوت دینا اس کے بعد فرمایا کہ معاذ ہو سکتا ہے جب تم آؤ تو مجھے نہ پاؤ میری مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ جاتے ہیں زار و قطار روتے ہیں اس لیے نہیں کہ انہیں دعوت و تبلیغ کے لیے بھیجا جا رہا ہے اس لیے روتے ہیں کہ آگے آئیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کر پائیں گے اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس آتے ہیں تو میرے محترم بھائیوں در حقیقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے پاس سے ہی انہیں گزرنا پڑتا ہے اسی طریقے سے عرب کے بیشتر قبائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں اپنے اسلام کا اعلان کرتے ہیں اسی لیے اس کے دوسرے حصال جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا حج فرمایا تو اس حج میں دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف و اکناف ایک لاکھ سے زیادہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بڑی جماعت تھی میرے محترم بھائیوں اسلام وہ نور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ سے نکالا تھا پوری دنیا میں پھیل چکا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پوری دنیا میں عام ہو چکی تھی مکہ فتح ہونے کے بعد گویا پوری دنیا میں اسلام کی روشنی پھیل چکی تھی یہی وہ روشنی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی اس روشنی کو لینے کا جو ماخذ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا میرے محترم بھائیو وہ اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اگلے خطبے میں انشاءاللہ آپ سنیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے جاتے ہوئے ہمیں کیا دیا ہے آپ کے آخری وسیعت کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو اس دنیا سے چھوڑتے ہوئے کن چیزوں کو اپنا نیکہ حکم دیا ہے اور امت کے لوگ اپنے نبی کی آخری وسیعت پر کتنا عمل کر رہے ہیں محترم حادرین جمعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت طیبہ کا نوہ سال تھا اس سے پہلے مکہ فتح ہو چکا تھا غزوہ حنین میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو بہت بڑے مال غنیمت سے نوازا تھا اسلام اور اہل اسلام کی قوت تقریباً پوری دنیا میں مانی جا چکی تھی اسی لیے فتح مکہ کے بعد مختلف قبائل کے لوگ دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اپنے اسلام کا اعلان کیا انہیں آنے والے افود اور جماعتوں میں یمن کی بھی ایک جماعت تھی جب اہل یمن آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بڑی تعریف کی اور یہاں تک فرمایا کہ ایمان یمن کا ہے حکمت یمن کی ہے فتنے اور فسادات پراک کی جانب سے اٹھنے والے ہیں اہل یمن نے جب اپنے ایمان کا اظہار کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص یمن کی جانب اپنا دائی اور مربی بھیجا اور جس شخصیت کو یمن بھیجنے کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چنا وہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت تھی دائی کا مقام اللہ کی طرف بلانے والے کا رتبہ کتنا اونچا ہوتا ہے قرآن پاک میں رب ذو الجلال فرماتا ہے ومن احسن قولا من من دعا اِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائے اور خود بھی نیک عمل کرے اور یہ دعویٰ کرے کہ وہ مسلمان میں سے ہے کتنی عظیم شان تھی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی اللہ کے پیارے حبید اللہ کے پیارے خلیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کے اونٹ کی نکیل کو تھانے ہوئے معاذ بن جبل کو اونٹ پر سوار کرائے مدینے کے باہر تک لے جاتے ہیں باستے میں وسیعت کرتے ہیں کہ معاذ دعوت کے لیے جا رہے ہو اور سنو ایسی قوم میں دعوت کے لیے جا رہے ہو جن کے پاس کتاب کا علم ہے سب سے پہلے انہیں توحید کی دعوت دینا رب کی توحید سمجھانا فَإِنْ هُمْ أَتَعُوكَ لِذَالِكَ اگر رب کی توحید کو مان لیں محمد کی رسالت کا اقرار کر لیں کنمائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دے دیں تو اس کے بعد بتلا دینا کہ ان پر پانچ وقت کی نمازیں فرض ہیں اگر نمازوں کی پابندی کرنے لگیں زکاة کے احکام بتلانا زکاة کا مال اصول کرنے میں اس چیز کا خاص خیال رکھنا کہ لوگوں کا عمدہ مال نہ سمیٹو مظلوم کی بدعا سے بچو کیونکہ مظلوم کی بدعا اور اللہ کے عرص کے درمیان کوئی آر نہیں ہے فرمایا انہیں روزے کی تعلیم دینا انہیں زکاة کی تعلیم دینا میرے محترم بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلیغ کے لئے معاذ بن جبل کو بھیجا نہ تو اس میں متکلم تھا نہ تو رہبر تھا نہ تو جماعت تھی نہ تو تین دن کی قید تھی نہ تو چالیس دن کا چلہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ کو بھیجا بھیجتے ہوئے فرمایا کہ معاذ سنو تم جا رہے ہو جب واپس آئے گے تو شاید مجھ سے ملاقات نہ ہوگی تمہارا مرور میرے قبر اور میری مسجد کے پاس سے ہوگا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے شدت کے ساتھ رونے لگے رسول حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ رونے کی ضرورت نہیں رونے اچھی چیز نہیں ہے اللہ کے نام سے رخصت ہو جاؤ یہ اسلام کے قافلے تھے جو اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے نکلے تھے ان کی دعوت کا سب سے پہلا مرکزی لکتا اللہ کی توحید تھا اللہ کی طرف بلانے والوں اللہ کی توحید کو چھوڑ کر دنیا کے کتنی بڑی نکی کی طرف بھی بلاؤ تمہاری دعوت میں کھوٹ ہے تمہاری دعوت صحیح نہیں ہے انبیاء کی دعوت کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے قوموں کو سب سے پہلے اللہ کی توحید کی طرف بلاتے ہیں قبر پرستوں میں داخل ہو کر انسان ہزار مرتبہ نماز کی دعوت کرے لیکن انہیں قبر پرستے سے نہ روکے تو اس کی دعوت نہ مبارک ہے نہ اس کی دعوت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے موافق ہے برے محترم بھائیو دعوت ایک عبادت ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ انبیاء علیہ السلام والتسلیم کی دعوت کے قصوں کو بیان فرمایا ہے یہ قصے صرف سن کر مزا لینے کے لیے نہیں بیان کیے گئے بلکہ اس لیے بیان کیے گئے ہیں کہ اللہ کے بندے انبیاء علیہ السلام والتسلیم کی ان زندگیوں سے دعوت کا طریقہ سکھے اللہ کے بھٹکے ہوئے بندوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دے اور سب سے پہلے جس چیز کی طرف دعوت دے وہ میرے محترم بھائیو اللہ کی توحید اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت شرک سے برات مشرقین سے برات خالص اللہ کے لیے یکسو ہونے کی دعوت ہے یہ دعوت آپ کو تمام انبیاء کی زندگی میں ملے گی اس کے بعد میرے محترم بھائیو ہجرت کا نوہ سال تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں یہ اعلان فرما دیا کہ آپ اس سال اللہ کے گھر کا ارادہ کرتے ہیں اللہ کے گھر کا حج کرنا چاہتے ہیں حج ایک عظیم رکن ہے بلکہ اسلام کے پانچ ارکان میں سے ایک رکن حج کی ادائیگی ہے اللہ تبارک و تعالی نے جسے حج کی استطاعت عطا فرمائی ہے جو حج کا مستقی ہو گیا ہے اس کے بعد وہ حج نہیں کرتا تو میرے محترم بھائیو اس نے اپنی زندگی سے اسلام کے پانچ ستونوں میں سے ایک ستون کو گرا دیا حج فریضہ ہے لہذا اس کی ادائیگی جیسے ہی فرض ہو جائے اس میں جلدی کرنا انتہائی ضروری ہے اس سے پہلے اللہ کے گھر کو بتوں کی گندگی سے پاک کیا جا چکا تھا بتوں کی گندگی سے جب اللہ کا گھر پاک ہو گیا تو حجرت کے نوے سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ ظاہر فرمایا کہ آپ خانہ کعبہ کی طرف سفر کا ارادہ کرتے ہیں میرے محترم بھائیو شوقِ صحبت میں صحابہ کا سعلاب چاروں طرف سے عمر آیا دیکھتے ہی دیکھتے مدینہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خجوم کے جنہ غفیر سے بھر گیا تمام کے تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اس عظیم فریضے کو انجام دینا چاہتے تھے اللہ کے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے ارادے سے نکلے ذل حلیفہ میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا احرام کی چادریں پہنی زہر کی نماز کا وقت آ چکا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر کی نماز ادا کی راوی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر پہنچ کر توحید کے قلنے کے ساتھ حج کے سفر کا ارادہ ظاہر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے قلنے کے ساتھ تلبیہ کہا لبئیک اللہم لبئیک لبئیک لا شریک لکا لبئیک اِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ اے اللہ میں حاضر ہوں اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے اے اللہ میں حاضر ہوں ساری نعمتیں ساری رحمتیں ہر قسم کی ملکیت اے اللہ تیرے لیے ہے تیرا کوئی شریک نہیں ہے اے اللہ میں حاضر ہوں لبئیک کے اس تلبیے کے ساتھ صحابہ اکرام رضواللہ علیہ مجمعین نے تلبیہ بلند کیا تو میرے محترم بھائیوں ذلح و علیفہ کی وادی اللہ اکبر اور تکبیر کے نعروں سے گونج گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لئے جس تلبیہ کا انتخاب کیا میرے محترم بھائیوں ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے حج بھی کیا ہوگا عمرے کا فریضہ بھی انجام دیا ہوگا لیکن اس تلبیہ کے حقیقی مفہوم اور مطلب کو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے سمجھا ہے اس تلبیہ کے اندر اللہ رب العالمین کی خاص توحید بھر دی گئی ہے ان تمام معبودانِ باطنہ کا انکار لکھا گیا ہے جو اللہ کے سوا اس زمین پر پوجہ جاتے ہیں بندہ کہتا ہے لبائک اللہم لبائک حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں یہ حاضری اس قسم کا سفر اس قسم کا شوق اللہ کے گھر کے علاوہ کسی آخر کے لیے کبھی جائز نہیں ہو سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تشد الرحان الا علیہ سلاثتی مساجد سنو روح زمین پر عبادت کی غرض سے صرف تین مسجدوں کا سفر کیا جا سکتا ہے ان تین مسجدوں میں سے اجمیر نہیں خاجہ بندے نواز کی درگاہ نہیں خاجہ غریب نواز کی درگاہ نہیں بغداد نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مسجدوں کا نام لے کر فرمایا کہ عبادت کی غرض سے اگر سفر جائز ہے تو صرف تین مسجدوں کا سفر جائز ہے انہیں سب سے پہلی مسجد اللہ کا گھر خانہ کعبہ ہے دوسری مسجد مسجد نبوی ہے تیسری مسجد مسجد اقصہ ہے ان تین مسجدوں کے علاوہ اگر کوئی شخص عبادت کی غرض سے اپنے سواری کو تیار کر کے سفر کرتا ہے تو میرے محترم بھائیوں وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہے کتنا عجیب ماحول ہے کہ اللہ کے بندوں نے اسلام کا نام لینے والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان واضح فرامین ان واضح باتوں کا کس طریقے سے ان لوگوں نے انکار کیا اپنی زندگیوں میں ایسے لگتا ہے کہ گویا انہوں نے ڈھونڈ ڈھونڈ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی نافرمانی کرنے کا عزم کر لیا جس چیز سے اللہ کا رسول منع کرتا ہے میرے محترم بھائیوں ایک مسلمان کی جلعت کیسے ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پھران کیے ہوئے کسی چیز کو انجام دے صحابہ کا قافلہ اللہ کے گھر کی طرف نکل رہا تھا وہ گھر جس گھر کی تعمیر غالص توحید کے لیے اللہ کے موحد بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا اور جس گھر کو اللہ کی توحید کے لیے قائم کیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے اپنے نبیوں کو بھی حکم ہوتا ہے کہ میرے نبیوں اس گھر کو تم اللہ کے بندوں کے لیے پاک و صاف رکھو اللہ نے ابراہیم اور اسماعیل اسماعیل سے کہا تھا کہ میرے گھر کو رکو کرنے والوں کے لیے سجدہ کرنے والوں کے لیے تواف کرنے والوں کے لیے صاف کرو آج ہم اپنی قیمتی رومالوں سے اپنے قیمتی کپڑوں سے میرے محترم بھائیو مزاروں پر اٹی دھول کو تو صاف کرتے ہیں کیا ہم میں سے کشی شخص نے اسی عقیدت کے ساتھ اللہ کے گھر کو بھی کبھی صاف کیا ہے سنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے آمال مجھے بتلائے گئے ان آمال میں سے اس آمل کو بھی میں نے دیکھا کہ ایک شخص مسجد سے تنکہ نکال رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس پر بھی اسے ثواب اتا فرماتا ہے بلکہ اللہ کے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید القونین سید غلد آدم علیہ السلام مسجد میں جب گندگی کو دیکھتے تو اپنے مبارک ہاتھوں سے صاف کیا کرتے تھے میرے محترم بھائیوں آزمین حج کا ایک قافلہ اللہ کی توحید کا تلبیہ بلند کرتے ہوئے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک الک اے اللہ میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں ہے محمد بھی تیرا شریک نہیں ہے کوئی ودی بھی تیرا شریک نہیں ہے کوئی فرشتہ بھی تیرا شریک نہیں ہے تیرا نبی بھی کوئی شریک نہیں ہے اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے میں حاضر ہوں اِنَّ الْحَمْزَ وَالنِّعْمَةَ لَكْ اے اللہ ساری کبریائی ساری تعریف ساری بڑائی اگر کسی کے لئے سزاوار ہے تو وہ صرف تیری ذاتِ اقدس ہے اے اللہ ساری نعمتیں تیری طرف سے ہیں مجھے رزق منا تیری طرف سے ہدایت ملی تیری طرف سے آناد ملی تیری طرف سے صحت اور تندرستی ملی تو اے اللہ تیری طرف سے ساری نعمتیں صرف تیری طرف سے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تلبیہ ہے میرے مسلمان بھائیو ہم کیا عقیدہ رکھتے ہیں ہم کو رزق کس کے دربات سے ملتا ہے بچے ہمیں کان دیتا ہے شفاہ ہمیں کہاں سے ملتی ہے میرے رسول کے حقیدے کے خلاف جس کا عقیدہ ہو وہ یا سننے کہ میرے رسول کا مقام مقام محمود اور جنت ہے تو اس کا مقام رسول کے مقام سے بلکل مختلف ہوگا اور وہ وحی جہنم ہوگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرقین کے لئے تیار کر رکھا ہے کتنی خالص توحید ہے سب سے پہلے کہا تیرا کوئی شریک نہیں اس کے بعد کہا ساری ملکیت ساری محمدیں تیرے لئے ہیں پھر تاکیدی انداز میں کہا لا شریک لک اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے پورے راستے میں مدینہ سے لے کر مکہ و مکرمہ تک تلبیہ کی آواز گونجتی رہی آج دن کا مسلسل سفر رہا میرے محترم بھائیوں تلبیہ منقتینہ ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس پہنچے آپ نے خانہ کعبہ کو اپنے بائے طرف بائے طرف چھوڑ دیا اس کے بعد اللہ کے گھر کا تواف کیا اللہ کے گھر کے تواف صفاری ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام ابراہیم کو اپنے اور خانہ کعبہ کے درمیان کیا اس کے بعد فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مسلح مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو کیونکہ اللہ نے اسی کا حکم دیا ہے پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکات نماز عدا فرمائی پہلی رکات میں سورہ فاتحہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک سے برات کا اظہار کیا قل یا ایوہ الكافرون لا عبد ما تعبدون وَلَا أَنَا عَبِدُونَ مَا عَابِدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا عَابِدْتُمْ اور السلام کے قوم کے اولیاء کرام تھے آپ نے برات کا اظہار فرمایا کہا لَا عَابِدُ مَا تَعْبُدُونَ مَا اُنْکَا پُجَائِی نَحِمْ جِن کی تُمْ پُجَا کرتے ہو وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا عَابِدْتُمْ اے کافروں نہ تو تُم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں حالانکہ مکہ کے لوگ مشرکین اللہ کی عبادت کرتے تھے خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے اللہ کے گھر کا حج کرتے تھے لیکن میرے محترم بھائیوں جیسا کہ قرآن نے کہہ دیا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلِ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَامً مَنْسُورًا یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ مشرک جو بھی عمل کرے گا اس کا عمل برباد کر دیا جائے گا مشرکین نے اگرچہ اللہ کی عبادت کی لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عبادتوں کو نہ کرنے کے برابر قرار دیا پہلی رکعت میں قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ آپ نے پڑھا دوسری رکعت میں اللہ کی خالص توحید بیان قربائی کہا قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَد کہو وہ اللہ ایک ہے اپنی ربوبیت میں پیدا کرنے میں اولاد دینے میں زندہ کرنے میں مارنے میں ہر چیز کا مالک ہونے میں دنیا کا نظام چلانے میں اپنے عبادتوں میں زباہ کے لیے نظر و نیاز کے لیے خوف و امید کے لیے ہر اعتبار سے وہ اللہ ایک ہے اپنے اسما میں اور اپنی تمام صفات میں اللہ سمجھ اللہ بے نیاز ہے اسے کسی کی کوئی حاجت نہیں ہے دنیا کے نظام کو اللہ تبارک و تعالیٰ تنہا چلاتا ہے یہ جو عقیدہ ہے کہ اللہ نے اولیاء کے ہاتھوں دنیا کا نظام دے دیا ہے میرے محترم بھائیو یہ اپنے دماغوں کا بنایا ہوا عقیدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کا نظام چلانے کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے لَلْ يَلِدْ وَلَمْ يُعْنَدْ اللہ نے کسی کو جنم نہیں دیا ہے اللہ کا نور نکل کر محمد کی شکل اختیار نہیں کیا اگر یہ عقیدہ ہے تو یوں سمجھتا ہے کہ گویا اللہ سے کوئی چیز نکل کر الگ ہو گئی تھی نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قسم کے کفر سے پاک ہے لَلْ يَلِدْ اللہ نے کسی کو جنم نہیں دیا وَلَمْ يُعْنَدْ اللہ سے کسی نے جنم نہیں دیا وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفْوًا أَحَدْ اور سنو کہ اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ عرش پر اللہ تھا محمد کی شکل اختیار کر کے ندینے میں اترا تو وہ قرآن کی اس آیت کا انکار کرتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے یہ صورتیں میرے محترم بھائیو بالخصوص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تواف کے بعد پڑھیں جو شخص آپ کی سیرتِ طیبہ کو دقت کے ساتھ پڑھے گا وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شام آپ کا ہفتہ انہی چیزوں سے ہوا کرتا تھا گویا ایک مومن کی زندگی اللہ کے توحید سے بھری ہوئی ہونی چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں میں انہی دو صورتوں کو پڑھا کرتے تھے وطر کی رکاتوں میں انہی دو صورتوں کو پڑھا کرتے تھے جمعرات کے دن مغرب کی نماز میں آپ انہی صورتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے گویا امت کو یہ تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ میری امت کے لوگوں صبح کرنا شرک سے برات کا اظہار کرتے ہوئے صبح کرنا صبح کرنا اللہ کی خالص توحید کو اپنے دلوں میں بساتے ہوئے صبح کرنا شام ہو جائے تو تمہارے دلوں میں اللہ کی خالص توحید اور شرک سے برات کا اظہار ہو تمہارا ہفتہ شروع ہو تو اللہ کی توحید کے ساتھ شرک سے برات کے ساتھ شروع ہو اسی طریقے سے اس کا اختتام اللہ کی توحید کے ساتھ ہو اسی طریقے سے میرے محترم بھائیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام قبول کرنے والے کو سب سے پہلے جس چیز کی دعوت دی وہ اللہ کی توحید کی دعوت تھی گویا ایک انسان کی زندگی اس کی ابتداء ہوتی ہے تو اللہ کی توحید سے ہوتی ہے اس کی ابتداء ہوتی ہے تو شرک سے براحت کا انہار کرتے ہوئے ہوتی ہے اور سنو حصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من كان آخر کلامه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جو آدمی اس دنیا سے نکلتے ہوئے اپنی زندگی پر توحید کی مہر لگاتے ہوئے نکلتا ہے خوش خبری سن لے کے ایسا آدمی جنت میں داخل ہو جائے گا اللہ اکبر کتنی واضح تعلیمات ہیں ہماری صلوح شام توحید سے ہونی چاہیے ہماری زندگی کی ابتداء توحید سے ہونی چاہیے ہماری زندگی کا اختتام اللہ کی توحید سے ہونا چاہیے میرے محترم بھائیوں تواف سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے مقام ابراہیم کے پیچھے دو رکعت نماز ادا کرمائی پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکل کر صفحہ کی پہاڑی پر چڑھے صفحہ کی پہاڑی پر چڑھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں صفحہ اور مروہ کا تواف ان چیزوں سے شروع کرتا ہوں جس سے اللہ نے شروع کیا ہے کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے پہلے صفحہ کا ذکر فرمایا پھر اس کے بعد مروہ کا ذکر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ کی پہاڑی پر اچھی طریقے سے چڑھ گئے یہاں تک کہ آپ خانہ کعبہ کو اپنے آنکھوں سے دیکھنے لگے خانہ کعبہ کی طرف آپ نے اپنا رخ کیا میرے محترم بھائیو بہت سارے حجاج جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی زیارت کے لیے جاتے ہیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کی طرف جو گنبد ہے اس کی طرف اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے دعا کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھئے صفحہ پر چڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کا استقبال کیا پھر اس کے بعد دعا کی کہا لا الہ الا ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک الہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائک نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں کتنی توحید ہے میرے محترم بھائیو پوری عبادت اللہ کی توحید سے بھرئی ہوئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے احسانات کو یاد فرمایا کہا انجز وعدہ وہ رب زلجلال جس نے اپنا وعدہ پورا فرمایا وعدہ کیا تھا کہ اس دین کو ظاہر کر کے رہے گا وعدہ کیا تھا کہ پھونکوں سے بجانے کی کوشش کرنے والے اس چراغ کو روشن کر کے رہے گا اللہ نے اپنے وعدے کو پورا کیا حضم الاحزاب وحدہ ساری جماعتوں کو تمہاک انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکست دی پھر آپ نے خوب دعا فرمائی وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مروعہ کے طرف نکلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفہ اور مروعہ کے بیٹھ جو خانی جگہ ہے وہاں پر پہنچے تو تیزی سے دوڑنے لگے یہاں تک کہ آپ مروعہ پہاڑی پر چر گئے اس طریقے سے آپ نے ساتھ چکر لگائے پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضواللہ علیہ مجمعین سے فرمایا کہ سنو میں پربانی کا جانور اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں ورنہ میرا تو اہی ارادہ تھا کہ اپنے احرام کو کھول کر عام آدمی کی طرح ہو جاؤں اور حالت احرام میں نہ رہو تم لوگ احرام کی پابندیوں سے اپنے آگ کو جدا کر کے حلال ہو جاؤں پھر اس کے بعد حج کے ایام کو نو تاریخ کو شروع کرنا تو میرے محترم بھائیو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس سے پہلے عرب کے لوگ اس چیز کو نہیں جانتے تھے کہ اشہرِ حرم میں یعنی وہ مہینے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے حرام کر دیا ہے جو حج کے لئے حرام کیے گئے ہیں ان مہینوں میں عمرہ کیا جائے اہلِ جاہلیت کو یہ چیز معلوم نہیں تھی اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تاقید حکم دیا کہا کہ احرام کھول دیا جائے اب آدمی حلال آدمی کی طرح ہو جائے جو احرام کی پابندیاں اس پر ختم ہو جائیں گی پھر اس کے بعد حج کے لئے نیا احرام پہنے میرے محترم بھائیو بعض صحابہ نے کہا اَلِعَامِنَا هَذَا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ حکم ہمارے صرف اس سال کے لئے ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ملایا اس کے بعد فرمایا کہ سنو اسی طریقے سے عمرہ حج میں داخل کر دیا گیا ہے اس کے بعد میرے محترم بھائیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وسلم کو لے کر یوم ترویحہ میں مناکی طرف نکلے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکل پڑے آپ نے وہاں پر پانچ وقت کی نماز ادا فرمائی دوسرے دن صبح نکلنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے دن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ عرفہ کے میدان کی طرف نکلے جاہنیت کے لوگ بالخصوص مکہ کے لوگ حرم سے باہر نکل کر وقوف عرفہ نہیں کیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رسم کو توڑنا چاہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے میدان میں نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی ازام کے ذریعے دو وقت کی نماز پڑھائی زہر اور اثر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا زبردست خطبہ دیا خطبے کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو تمہارا خون تمہارا مال تم پر اسی طریقے سے حرام ہے جس طریقے سے آج کے دن اس حرمت والے شہر میں تمہارا خون تم پر حرام ہے میرے محترم بھائیو خون اسلام میں بڑا معنی رکھتا ہے سب سے پہلے جس چیز کا دربارہ الہی میں فیصلہ ہوگا وہ بندوں کے خونوں کا فیصلہ ہوگا آدمی شہوتوں میں بہ کر شکوک و شبہات میں بہ کر بے قصور لوگوں کا خون بہانے سے اپنے آپ کو روکے رکھے بلخصوص اس پرفتن دور میں جبکہ فتنیں چاروں طرف سے عمر آئے ہیں جہاد کا نام لے کر جاہل قسم کے لوگ معصوموں کا خون بہا رہے ہیں اسلام اس قسم کے جہاد سے بری اور پاک ہے میرے محترم بھائیو جہاد ایک عبادت ہے جس کے احکام اور شروط ہیں جو مسلمانوں کے امیر کے ماں تحتی میں کیا جائے گا تلوار لے کر کسی کی گردن کاٹ دینا ہرگز ہرگز جہاد نہیں ہو سکتا میدان جہاد میں اگر کوئی شخص مشرقین کی طرف سے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اطرار کرتا ہے تو اس کی گردن کاٹنا جائز نہیں جب بعض صحابہ نے اس طریقے سے کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس قام سے اپنے برات کا اظہار فرمایا کہا کہ اے اللہ اس نے جو کچھ کیا ہے میں اس سے پاک ہوں صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول میں نے تلوار اٹھائی تلوار کو اپنی گردن کے قریب دیکھا خوف کے مارے اس نے لا الہ الا اللہ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اس کا دل پھاڑ کر دیکھا تھا اس کے بعد فرمایا کہ اے اللہ اس نے جو کام کیا ہے میں اس سے بیزار اور پاک ہوں تو میرے محترم بھائیو اللہ کے بندوں کے خون کے متعلق اللہ تعالیٰ سے برتے رہنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں بالخصوص تعلیم فرمائی کہ تمہارا مال اور تمہارا خون آپس میں ایک دوسرے پر ویسے ہی حرام ہے جیسے اس حرمت والے دن اس حرمت والے مہنے میں اس حرمت والے زمین پر تم پر حرام ہے پھر اس کے بعد عورتوں کے سلسلے میں بالخصوص وسیعت فرمائی کہ اللہ کی بندیوں کے بارے میں اللہ سے دلتے رہنا کیونکہ اللہ کا نام لے کر تم نے ان کو حلال کیا ہے ان کا تم پر یہ حق ہے کہ تم ان کو کھناو اور پناو اور ان کی اچھی پرورش کرو اور ان پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے گھر میں کسی ایسے شخص کو داخل نہ ہونے دیں جسے تم نہ پسند کرتے ہو اگر اس طریقے کا کوئی کام کریں تو تم انہیں مار سکتے ہو لیکن سخت مار نہیں ماروگے پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام ربوان اللہ علیہم اجمعین کی جنہ غفیر کی طرف دیکھا اس کے بعد فرمایا کہ لوگو سنو لَا أَنِّنَا أَلْقَاكُمْ بَعْدَيُونِكُمْ حَاذَا ہو سکتا ہے کہ آج کے بعد پھر ہماری کبھی ملاقات نہیں ہوگی سنو کیا میں نے اللہ کا پرغام تم تک پہنچا دیا ہے تم سے اللہ کے دربار میں میرے بارے میں پوچھا جائے گا بتاؤ تم کیا جواب دوگے صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اللہ کا پرغام ہم تک پہنچا دیا ہے امت کے حق میں جتنی خیر خواہی ہو سکتی تھی آپ نے وہ تمام خیر خواہیاں کی ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اللہ کا پرغام مکمل طور تک ہم تک پہنچا دیا ہے اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہادت کے انگلے کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے کہا اللہ مشہد اللہ تبا رہنا تیرے بندے دنا ہی دے رہے ہیں کہ میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا ہے اللہ کی لعنت ہو اللہ کی لعنت ہو نبی کے ان دشمنوں پر جو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نعوذ بالنہ حضرت علی کی بنائیت کا پیغام علمت سے چھپایا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے آئے ہوئی کوئی بات امت سے چھپائی ہے تو ایسا آدمی اللہ پر بڑا بہتان بھانتا ہے ایک لاکھ سے زیادہ صحابہ کے مجمعے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے یہ شہادت میں بھی کہا کہ گوارہ نہ اے اللہ تو گوارہ نہ تیرے بندے گواہی دیتے ہیں کہ میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا ہے اس کے بعد صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اونٹنے کی پیٹ پر ہی سوار تھے قرآن مجید کے یہ آیت نازل ہوئی اَلْيَوْمَ اَقْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَقْمَلْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ آج میں نے تم پر اپنے نعمت پوری کر دی تمہارا دین اسلام ہو اس چیز سے میں راضی ہو گیا تمہارا دین آج مکمل کر دیا گیا میرے محترم بھائیوں قرآن کی آیت نازل ہوئی عمر بن خطاب رضی اللہ اُنہوں کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے کسی نے پوچھا کہ عمر رونے کی کیا بات ہے کہا کہ جو چیز مکمل ہو جاتی ہے خوف ہوتا ہے کہ اس کے بعد اس میں کمی کی جائے گی میرے محترم بھائیوں کتنی دور اندیشیاں تھی اللہ تبارک و تعالی نے عرفہ کے میدان میں ایک لاکھ صحابہ کی موجودگی میں قرآن مجید کے اندر اسلام کے مکمل ہونے کا اعلان فرمایا لیکن اہل بدات پر اللہ کی بھٹگار ہو وہ تو چاہتے ہیں کہ دین میں اور زیادتیاں کی جائیں میرے محترم بھائیوں جو چیز محمد کے زمانے میں دین نہیں تھی وہ بعد میں کبھی بھی دین نہیں بن سکتی جو دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے پورا کر کے دیا ہے اللہ کے قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس میں مناد النبی نہیں اس میں جاروی شریف نہیں اس میں قبروں کا تواف نہیں اس میں آمیہ کا توسل نہیں اس میں وہ ساری بداتیں نہیں جو بداتیں بعد میں آنے آنے والوں نے گھر نہیں ہے اور جن ہونے گھری ہیں وہ نبی کا یہ پیغام بھی سنتے جائے کہ تیامت کے دن حوض کوسر کے پاس آئیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے انہیں پانی پلانا چاہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے اور ان کے درمیان جبائی کر دی جائے گی میں کہوں گا کہ میری امت کے لوگ ہیں پانی پلانے دو میرے محترم بھائیو جواب میں لے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم جانتے نہیں ہوگے کہ تمہارے بات انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے دین میں نئی باتیں عجاب کی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحبن سحبن لمن غیر عبادی دور کر دو ان لوگوں کو جنہوں نے میرے دین کو بدل دیا تھا میرے محترم بھائیو اسی لئے بداتیں ابلیس کو عام گناہوں سے زیادہ پیاری لگتی ہیں کیونکہ ایک شرابی سمجھتا ہے کہ میں شراب پی رہا ہوں تو یہ غلطی ہے ایک چور سمجھتا ہے کہ چوری کر رہا ہوں تو غلط کر رہا ہوں لیکن ایک بداتی جب بدات کرتا ہے تو اس کو غلطی سمجھ کر نہیں کرتا مینات کرتا ہے تو یہ سمجھ کر کرتا ہے کہ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوبا ہوا ہوں تو میرے محترم بھائیو اسی لئے صلف فرماتے ہیں کہ گنہگار کے توبہ کی امید ہو سکتی ہے لیکن بداتی کے توبہ کے امکانات بہت کم نظر آتے ہیں دین مکمل ہو گیا اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تاریخی خطبے میں پوری امت سے پوری امت سے عرض کیا کہ میں جا رہا ہوں جانے سے پہلے وہ چیز تم کو دے کر جا رہا ہوں جس چیز کو پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہو گے وہ اللہ کی کتاب ہے میری سنتیں ہیں جب تک ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھانے رہو گے ہرگز ہرگز گمراہ ہی تمہارے حریب بھی نہیں بھٹک سکتی اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو وہاں سے الودا فرمایا منا میں پہنچے آپ نے رمی جمرات کیے اس کے بعد لوگوں سے فرمایا خذو عنی مناسککم لوگوں حج کے احکام مجھ سے لو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لئے رسول بن کر آئے تھے ہر عبادت کا طریقہ رسول نے ہمیں بتلایا فرمایا کہ حج کے احکام مجھ سے لو لعلی لا القاتن بعد آنکم ہدا کیونکہ اس سال کے بعد میں تم سے نہیں مل پاؤں گا اس میں اشارہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات طیبہ کی طرف جس کے متعلق انشاءاللہ اگلے خطبے میں بیان ہوگا رب سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محنتوں کے ساتھ جو دین امت کو عطا فرمایا ہے اس خالص دین پر اللہ تعالی عمل کی تحفیق عطا فرمائے گمراہگروں کی گمراہیوں سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے دامنوں کو پاک رکھے رب زلجلال قیامت کے دن اپنے خاص مہربانی اور خاص فضل سے اس نبی اور ان کے صحابہ کے ساتھ عطا فرمائے اقول قول ہذا وَاَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَسُورُ الرَّحِيمِ محترم حاضرین جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا تیرسٹھویں سال تھا نبوت کا تیریسویں سال اور ہجرتِ نبوی کا دسویں سال تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے حج کے عظیم فریضے کو انجام دے چکے تھے حج کے فریضے کو انجام دیتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منا کے میدان میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت میں اعلان کرتے ہوئے فرمایا تھا خُذُوا عَنِّي مَنَاسِقَكُمْ لَعَلِّ لَا أَلْقَاكُمْ کہ صحابیوں حج کے احکام مجھ سے لے لو کیونکہ اس کے بعد پھر ہماری ملاقات نہیں ہو سکے گی گویا کہ اس جملے کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم حادثے کی طرف اشارہ فرمایا تھا جو مسلمانوں کے ساتھ ہونے والا تھا اسی لئے حجت الودا سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے خلیل کائنات کے امام خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقیو الغرقد کی طرف چلتے ہیں یہ مسلمانوں کا قبرستان تھا جو مدینہ طیبہ میں بنایا گیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بقی پہنچتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے مجھے یہ حکم ملا ہے کہ بقیوالوں کے مغفرت کی دعا کروں آپ کے ساتھ ابو موہہبہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اے ابو موہہبہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ایک بندے کو اس بات کا اختیار دے دیا ہے کہ یا تو وہ ہمیشہ دنیا میں رہنے اور جنت کو چن لے یا اللہ تبارک و تعالی کی ملاقات کا خواہش مند ہو میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیشہ دنیا کی زندگی اور جنت کو اختیار کیجئے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو پسند نہ فرمایا آپ اللہ تبارک و تعالی کی ملاقات کے متمنی تھے بقیع الغرقد سے لوٹے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سر میں سخت درد محسوس ہونے لگا ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی درد سر سے پریشان تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے درد سر کی شکایت کی کہا وارا ساہ کہ میرے سر میں سخت درد ہو رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل انا وارا ساہ نہیں اے عائشہ درد تو میرے سر میں ہو رہا ہے تمہارے سر میں درد ہو اس سے کیا ہوگا اگر تم میری زندگی میں انتقال کر جاؤگی تو میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے غسل دوں گا تمہاری جنازے کی نماز پڑھوں گا اور تمہارے لئے مغفرت کی دعا کروں گا ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آپ تو یہی چاہتے ہوں گے تاکہ آپ مجھے غسل دے کر میرے گھر میں اپنے ازواج متحرات میں سے کسی اور کو بسا دیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت اور مرض موت کی ابتداء تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سر میں درد تیزے سے بڑھنے لگا یہاں تک کے بخار کی شکل اختیار کر لیا ام المؤمنین حضرت میمونا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ زیادہ ہی بیمار ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج متحرات کو جمع فرمایا کہا کہ بیویوں اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو میں اپنی چہیتی عائشہ کے پاس رہنا چاہتا ہوں تمام ازواج متحرات میں خوشی خوشی اپنے آقا اپنے شوہر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے باری کے دنوں میں اپنی سوکن اپنی بہن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تیمارداری کی اجازت دے دی اللہ کے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں کے درمیان ان دونوں کے کندھوں پر اپنے ہاتھ رکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کا سہارہ لیے ہوئے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچے اس کے بعد سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برابر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں رہے بیماری بڑھتی گئی یہاں تک کہ صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بخار اور آب کی تکلیف عام لوگوں کی تکلیف سے بہت ہی زیادہ بڑی ہے یہاں تک کہ بعض صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیماری میں آپ کو تکلیف عام لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس لیے ہے کہ مجھے عجر بھی تو ڈبل ملتا ہے تو میرے محترم بھائیوں اللہ کے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت اور آپ کی بیماری اس قدر بڑھ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اب چلنا پھرنا مشکل ہو گیا یہاں تک کہ ایک وقت اللہ کے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نہ نکل سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے ہوش آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا سوال یہ کیا اصل الناس کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نماز نہیں پڑھی گئی ہے لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر بے ہوش ہو گئے ہوش آیا آپ نے پوچھا کہ لوگوں نے نماز ادا کر لی ہے جواب ملا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں کئی مرتبہ اس طریقے سے ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروع ابا بکر فنیسن لیہ بن ناس صدیق اکبر سے کہو کہ لوگوں کی امامت کرائے آج کائنات کا امام اپنے گھر میں اپنے مسجد کے پاس لیٹا ہوا ہے میرے محترم بھائیو مسجد نبوی میں امامت کے لیے صدیق اکبر کو آگے بڑھایا جا رہا ہے اس سے بڑا رتبہ اس سے بڑا مرتبہ کیا ہو سکتا ہے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول میرے اباجان بہت ہی زیادہ نرم دل ہیں جب آپ کے مقام پر کھڑے ہو جائیں گے نماز پڑھانے لگیں گے اپنے نفس پر کنٹرول نہیں رکھ سکیں گے لہذا آپ عمر سے کہیے کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَعْبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا عَبَى بَكْرٍ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر کے سبا کوئی اچھا نہیں لگتا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کی امامت کرانے کے لئے آگے بڑے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا آرام محسوس فرمایا میرے محترم بھائیوں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کندوں کے درمیان سحارہ لیے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف آگے بڑے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دائیں جانب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے صدیقِ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتے تھے اور عام مسلمان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اقتداء کرتے تھے اس کے بعد کئی دن تک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کی نماز پڑھائی میرے محترم بھائیو مرد برتا گیا تکلیف زیادہ ہوتی گئی یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو یقین ہو گیا کہ اب کائنات کا امام مسلمانوں کا قائد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یتیمی کی حالت میں چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں اسی لئے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ کچھ ہی دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے چلو چل کر خلافت کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی جائے کیونکہ میں بنو متعلق کے جو چہرے ہیں ان چہروں پر جو مات کے نشان نظر آتے ہیں والنشانات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر دیکھ رہا ہوں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں جانے کے لئے تیار نہیں کیونکہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے کو ہم سے روک دیں گے تو پھر کبھی ہمیں یہ حق نہیں مل سکتا اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے چھوڑ دیا تو مسلمان جسے بہتر سمجھیں گے وہ اسے اپنا امیر بنا لیں گے موت سے پانچ دن پہلے اللہ کے پیارے حبید محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ میری امت کے لوگوں سنو تم سے پہلے جو لوگ گمراہ اور برباد ہوئے ان لوگوں کے گمراہی اور بربادی کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے نبیوں اور اپنے نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے اللہ کے لئے تم لوگ اپنے نبیوں کی اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا میں اس چیز سے تمہیں روکتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ بھی کئی مقامات پر یہود و نصارہ پر لعنت کرتے ہوئے فرمایا لعنت ہو یہودیوں پر لعنت ہو نصارہ پر کیونکہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو عبادت گاہ منا لیا میں اس طریقے سے کرنے سے تمہیں روکتا ہوں اور منا کرتا ہوں میرے محترم بھائیو مرد بڑھتا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بخار میں بڑی تیزی آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے جسم پر سات مشکیزیں پانی اڑھے لے جائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پانی اڑھے لے گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اچھا محسوس کیا اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی امامت فرمائی پھر اس کے بعد ممبر پر تشریف لے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا زبردست خطبہ دیا خطبے کے دوران فرمایا کہ سنو مجھے تم سے سب سے زیادہ ڈر اس بات پر لگتا ہے کہ تم اس دنیا کے اندر مبتلا ہو جاؤ اور دنیا کے اندر ایک دوسرے سے سبقت کرنے کے ایسی ہی کوشش کرو جیسے پہلی امتوں نے کیا ہے جس طریقے سے وہ ہلاک ہو گئے اسی طریقے سے تم ہی ہلاک ہو جاؤ گے سنو میرے انسار کے سلسلے میں اللہ کے لئے اچھا سلوک کرنا کیونکہ دنیا کے اندر لوگ زیادہ ہوتے جائیں گے لیکن انسار کی تعداد گھٹتی ہی چلی جائے گی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی وسیعت فرمائی کہ اس عرب کو یہودیوں اور نصرانیوں سے خالی کر دینا بت پرستوں سے خالی کر دینا نجران کے اندر جو نصارہ ہے ان کو جلاوتن کر دینا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو جو آخری امامت کرائی وہ مغرب کی نماز تھی جس نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سور مرسلات کی تلاوت فرمائی پھر اس کے بعد میرے محترم بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ آئیشہ میں تشریف لے گئے اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علالت آپ کی بیماری آپ کا مرد بڑھتا ہی گیا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جمعیرات کا دن یہ دن تمہیں کیا معلوم یہ وہ دن ہے جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کتاب لاؤ میں ایک ایسی چیز لکھنا چاہتا ہوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض بڑھ گیا صحابہ نے کہا کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب کافی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید تکلیف نہ دی جائے میرے محترم بھائیوں اللہ کے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تیک لگائے ہوئے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں ایک تازہ ترین مسواق تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواق کی طرف بڑے غور سے دیکھا ام المؤمنین سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خواہش ہو رہی ہے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ مسواق کرنا چاہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات میں جواب دیا کہ مجھے مسواق کی حاجت ہے ام المؤمنین نے اپنے بھائی سے مسواق لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اس مسواق کو آپ کے لئے نرم کر دوں مسواق نرم کر کے پیش کی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اچھے انداز میں مسواق کیا ام المؤمنین آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں امہات المؤمنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں میرے کمرے میں موجود تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمار داری ہو رہی تھی اتنے میں حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ چلتے ہوئے آئیں اور ان کی چال بلکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چال جیسی چال تھی چلتے ہوئے نبی کے پاس آئیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے پاس بٹھا لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کان میں کچھ باتیں کہیں جس کی وجہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ زار و قطار رونے لگیں اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کچھ باتیں کہیں ہسنے لگیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے رونے کے بعد اس طریقے سے اچانک ہسنے کو کبھی نہیں دیکھا میں نے فاطمہ سے کہا کہ آئے فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے کیا بات کہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے جو میں تمہیں بتا نہیں سکتی کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک بتلایا تھا پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا میں نے فاطمہ سے پوچھا کہ آئے فاطمہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری امت سے ہٹ کر تم لوگوں کو کوئی خاص بات بتلائی ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کوئی خاص بات تو نہیں بتلائی اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے تو اس بات کو بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے میرے کان میں کہا کہ آئے فاطمہ سنو میں اس دنیا سے رخصت بنے والا ہوں میں اپنے نفس پر کنٹرول نہ رکھ سکی میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے میں زہر و قطار رونے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ مجھ سے اپنے قریب کیا اس کے بعد فرمایا کہ سنو تم سب سے پہلے مجھ سے ملنے والی ہو اور تم ساری دنیا کی عورت کی جنت میں سردار رہو گے میری امت کی تمام عورتوں کی سرداری جنت میں تمہیں عطا کی جائے گی تو میں ہسنے لگی میرے محترم بھائیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن مغرب کی نماز پڑھائی تھی اس دن خطبے میں خطبے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ایک بندے کو دنیا اور آخرت میں سے دنیا میں ہمیشہ رہنے یا اور اپنے رب سے مننے ان دونوں چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا اختیار دیا ہے اس بندے نے اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کو اختیار کر لیا ہے میرے محترم بھائیو ان باتوں کو سن کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو نکل آئے تھے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان شائق کو دیکھو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بندے کے بارے میں بتلا رہے ہیں اور یہ روتے جا رہے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فقہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کو اصل اندازہ ہوا میرے محترم بھائیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن صبح کے نماز کے وقت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف جھانگا مرز بہت ہی زیادہ پڑ چکا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین آئشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرہ مبارک سے پردہ ہٹایا آپ نے دیکھا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین صفے باندھے ہوئے نمازوں میں کھڑے ہوئے ہیں اور خشو و خضو کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر کو دیکھ کر مسکرانے لگے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حجرہ مبارک سے پردہ ہٹتے ہوئے دیکھا تو تمام کی تمام فتنے میں پڑ گئے ایسا لگتا تھا کہ نماز تھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑے چلے آئیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے صحابہ اکرام کو وہی رہنے کا اشارہ کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے کی طرف ہٹنا چاہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسی جگہ پر رکنے کا اشارہ کیا یہ آخری نظر تھی جو کائنات کے امام نے اپنے امت کی طرف ڈالی تھی اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس لمحے کو کبھی بھلا نہیں پائے میرے محترم بھائیو پیر کے دن بارہ ربیو الاول کو ہاں بالکل وحید جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر یا آپ کی موت پر پتہ نہیں کس چیز پر خوشی منائی جاتی ہے کائنات کا امام صبح کے وقت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے میرے محترم بھائیو سینے سے ٹیک لگایا ہوا تھا ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ اس سے پہلے میں نے کسی کی طے مارداری نہیں کی تھی اسی لئے ان چیزوں کے متعلق مجھے زیادہ معلوم بھی نہیں تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک چہرے پر کبھی چادر ڈالتے کبھی چادر ہٹاتے اور آپ کی زبان پر یہ کلمات تھے لا الہ الا اللہ انہ للموت سکرات اللہ کے سوا سوئی عبادت کے لائد نہیں سنو مات کے لئے بڑی سختیاں ہوتی ہیں پیرے محترم بھائیو یہ اللہ کے نبی ہیں اشرف الخلق ہیں پوری مخلوقات میں اگر کسی کا رتبہ کسی کا مرتبہ سب سے بڑا ہو سکتا ہے تو اوہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہو سکتا ہے سکرات کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ایک ٹب رکھا ہوا ہے اس میں پانی ہے کبھی پانی میں ہاتھ ڈالتے ہیں کبھی اپنے مبارک چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں مات کے لئے سکرات ہوتی ہے ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سن رکھی تھی آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی نبی کو موت عطا فرماتا ہے تو موت سے پہلے نبی کو اختیار دیا جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ٹیک لگائے ہوئے تھے میں آپ کے موں سے کان لگائی ہوئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر آخری کلمات یہی تھے بلی الرفیق العلاء بلی الرفیق العلاء بلکہ رفیق العلاء سے ملنا ہے ہمیں اس دنیا میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے میرے محترم بھائیوں ام المومنین فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سر میری گود میں رکھا ہوا تھا اچانک میں نے بھارپا محسوس کیا میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آسمان کی طرف لگی ہوئی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک مبارک مو سے کوئی تھنڈی چیز نکل رہی ہے میں اپنے نفس پر قابل نہیں رکھ پائی میں سمجھ گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بےہوشی کی آلت میں ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آنے کے اجازت طلب کرتے ہیں اجازت ملتی ہے آپ کے ساتھ مغیرہ بن شعبہ بھی تھے انہوں نے داخل ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس فانی دنیا کو الودا کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نکل چکے تھے کائنات کا امام اس دنیا کو رخصت کر چکا تھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس منظر کو دیکھا اپنے نفس کو انہوں نے تسلی دینے کے لئے کہا کہ اللہ کے نبی کا انتقال نہیں ہوا ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما چکے ہیں اللہ کی قسم جس کے زبان سے میں یہ قلمہ سنوں گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر چکے ہیں میری تلوار ہوگی اور اس کی گردن ہوگی مسجد کے اندر کحرام مچا ہوا تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام سے عوالی میں گئے ہوئے تھے دوڑتے ہوئے صدیق اکبر پر اکبر کے پاس روتے ہوئے قاسد پہنچتا ہے رونے کی آواز کو سن کر صدیق اکبر فوراں کہتے ہیں حقوبی ذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے روتے ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین آئشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہوتے ہیں مبارک چہرے سے چادر ہٹاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو ٹھیک کرتے ہیں اس کے بعد پیشانی پر بوسا دیتے ہیں فرماتے ہیں اللہ کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر دو موتوں کو کبھی جمع نہیں فرمائے گا جو موت آپ کے مقدر میں لکھی جا چکی تھی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ موت اب آپ کو آ چکی ہے میرے محترم بھائیوں فرماتے ہیں وآہ نبیہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے صفیہ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت پریشانی کے حالت میں ہے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا مسجد میں داخل ہوتے ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں فرماتے ہیں سنو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں آپ سے پہلے بھی بہت سے انبیاء دنیا میں آ چکے ہیں کیا محمد کا انتقال ہو جائے یا انہیں قتل کر دیا جائے تو تم لوگ اپنے پیٹ پھیر کر اسلام سے بھاگ جاؤ گے جو اسلام سے پیٹ پھیر کر چلا جائے وہ یہ سن لے کہ وہ اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا جو شکر گزار ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی شکر گزاری کا اسے بدلہ ضرور عطا فرمائے گا اس کے بعد فرماتے ہیں سنو تم میں سے جو شخص محمد کی پرستش کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر چکے ہیں آپ کو موت آ چکی ہے جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ یہ سن لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ ہے اسے کبھی موت نہیں آئے گی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی یہ آیتیں سن کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ جملے سن کر اپنے نفس پر کنٹرول نہیں پاتے یقین ہو جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تلوار ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے اپنے جسم کو زمین پر ڈال دیتے ہیں میرے محترم بھائیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت صحابہ پر کس قدر گران تھی اس کا اندازہ لگائیے صدیق اکبر سے سوال ہوتا ہے کہ اے ابو بکر کیا بالحقیقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ چکی ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا جائے گا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا جائے گا میرے محترم بھائیو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جتنے نرم دل جتنے رقیق القلب تھے اللہ تبارک و تعالی نے فتن کے موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا ہی زیادہ حوصلہ بھی عطا فرمایا تھا میرے محترم بھائیو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان تمام مواقف کو بڑے اچھی طریقے سے انجام دیا میرے محترم بھائیو موت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر کوئی معمولی چیز نہیں تھی فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہے کہتی ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اے اباجان ہم آپ کے موت کی خبر کسی دیں جبریل اعمین سنو کائنات کا امام دنیا سے رخصت ہو چکا ہے ہم جبریل کو آپ کے موت کی خبر دیتے ہیں اس کے بعد میرے محترم بھائیو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قبر شریف تیار کی جاتی ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے کے بارے میں سوچا جاتا ہے صحابہ حیران ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طریقے سے غسل دیا جائے عام مسلمانوں کی طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں اتھر سے کپڑوں کو نکالا جائے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے کپڑوں میں غسل دیا جائے روایات کہتی ہیں کہ صحابہ اکرام اس مسئلے کو لے کر بہت ہی زیادہ پریشان تھے اللہ تبارک و تعالی نے سب پر سکینت ڈال دی سب کے سب گویا اونگ کی حالت میں آگئے کسی کو انہوں نے کہتے ہوئے سنا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے کپڑوں میں غسل دیا جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا نماز جنازہ کے متعلق بات ہوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حجرہ طیبہ میں داخل ہو جاؤ ہر شخص تکبیر کہہ کر نماز جنازہ ادا کرے ایک جماعت نماز پڑھ کے نکلے گی پھر دوسری جماعت نماز پڑھنے کے لیے جائے گی میرے محترم بھائیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کا انتقال پیر کے دن بارہ ربع الاول کو صبح کے وقت میں ہوا ہے پورے دن دوسرے پورے دن یہاں تک کے اربعہ یعنی چہار شمبے کی شام تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تماغ حاجات سے صحابہ نے فراغت حاصل کر لی اس کے بعد چہار شمبے کی شام کو جسم اتھر کو قبر شریف کے اندر اتارا گیا اور غسل دینے والوں میں حضرت علی رضی اللہ حضرت عباس رضی اللہ حضرت فضل رضی اللہ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں سے ایک غلام تھے قبر شریف میں اتارا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اتھر پر میرے محترم بھائیو مٹی کھیج دی گئی حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے پوچھا کہ تم لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اتھر پر کس طریقے سے مٹی کھینچی کیا تمہارے دل اس بات کو گوارہ کرتے تھے صحابہ نے کہا اللہ کے قسم ہمیں یہ چیز گوارہ نہیں تھی لیکن اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں تھا میرے محترم بھائیو اس طریقے سے کائنات کا یہ امام اس دنیا سے رخصت ہو گیا لیکن امت کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی اپنی موت اپنے مرض اور اپنے تمام چیزوں میں بڑی عبرت کی باتیں رکھی ہیں میرے محترم بھائیو جس رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جس دن انتقال ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے تعلقی کا اندازہ لگائیے کہ اس کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چراغ جلانے کے لئے تیل میسر نہیں تھا کائنات کے امام امام الانبیاء علیہ السلام انتقال فرمائے میرے محترم بھائیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرہ ایک یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی یہ کائنات کے امام ہیں دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کے محلات اور باغات نہیں تھے دنیا سے آپ چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بڑی چیزیں نہیں چھوڑی آپ کی آخری وسیعتوں میں آخری وسیعتیں جو امت کے حق میں آپ نے کی میرے محترم بھائیو ان وسیعتوں کو اچھی طریقے سے سنو اپنی زندگی کے اندر ان پر عمل کرنے کی کوشش کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو رہے تھے رخصت ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاح الصلاح وما ملکت ایمانكم لوگو نماز کا خاس غیال رکھنا لوگو نماز کا خاس غیال رکھنا اپنے ماں تحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص یہ وسیعت بھی فرمائی کہ سنو میری قبر کو عبادت گہ نہ بنانا میری قبر کو عید نہ بنانا میری قبر پر عرص اور میلے نہ لگانا اور اللہ سے دعا بھی آپ نے فرمائی کہ اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنا اے اللہ میری قبر کو عبادت گہ نہ بنا اے اللہ میری قبر کو اس طریقے سے نہ بنا کہ لوگ اس کی عبادت کرنے لگیں اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو سن لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں دفن کیے گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا کمرہ تھا کمرے کے چاروں طرف دیوار بنائی گئی پھر اس کے بعد جالی لگائی گئی اس طریقے سے گویا اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قبر کو گویا ہر قسم کی شائبوں سے پاک رکھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبر شریف اور ممبر کے درمیان کے حصے کو جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا قرار دیا اور اسی طریقے سے میرے محترم بھائیو یہ چیز بھی جان لینا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کو سات سو سال سے پہلے سے کسی نے اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف مکمل طور پر گھیرے میں ہے اس تک پہنچنا ناممکن ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس طریقے سے گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کو محفوظ کر دیا ہے جو عام طور پر جو تصویر قبر رسول کے نام سے پیش کی جاتی ہے وہ قبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر نہیں بلکہ جلال الدین رومی کی قبر ہے جو شخص بہت ہی زیادہ غالی صوفی اور اسی طریقے سے اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت کرنے والا تھا اس لیے میرے محترم بھائیو ان تمام قسم کی زلالتوں سے اپنے آپ کو پاک رکھو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی وہ دین جس کے خاطر صحابہ نے اپنے خون بہائے اس کے مطابق عمل کی توفیق اطاف فرمائے وہ دین جس کے لیے نبی نے بڑی بڑی قربانیاں پیش کی اللہ تبارک و تعالی اس دین کی سچی تڑپ اس دین کو صحیح طور پر حاصل کرنے کا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے اس دین پر قائم رکھے اللہ تعالی ایمان کی زندگی اطاف فرمائے ایمان کی حالت میں وفات اطاف فرمائے اقول قول ہذا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا